ہلو بچوں کیا حال چل آپ کے کیسے ہیں آپ دیکھو آج ہمیں ایک بہت ہی سمپل بہت ہی پیارا اور بہت ہی کونسپچول چپٹر شروع کرنا ہے جس کا نام ہے ڈیسیجن میکنگ ٹولز آئی جڑا لکھیں میرے ساتھ آج کا چپٹر آپ کا ہے ڈیسیجن میکنگ ٹولز نام سے ہی یہ کہتا ہے کہ یہ چپٹر آپ کو کئی طریقے کے ڈیسیجنس لینے میں ہیلپ کریں گے کئی طریقے کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ کسی کمپنی میں ورک کریں گے اپنی خود کمپنی سٹارٹ کریں گے تو کئی جگہ آپ کو یہ سوچنا پڑ سکتا ہے کہ میں اس پروڈک کو بناوں کی نہ بناوں مارکٹ سے ایسی پرچیج کرلوں یا خود کا پروڈکشن کروں کیا میں نئے پروڈکٹ میں انٹری کروں یا پھر جو پروڈکٹ آپ کا ہے اسی میں ایکسپینڈ کروں کیا کوئی ایسا پروڈکٹ ہے جس کو مجھے نہیں بنانا اس کو میں چھوڑ دوں تب ہی میں آگے کام کروں تو پروفیٹ میرا ہوگا ایسے بہت سارے ڈیسیجنس آپ کو لینے ہوتے ہیں اور ان ڈیسیجنس کو لینے کا طریقہ کیا ہوگا آپ کی سوچ کیسے ہوگی ان چیزوں کے بارے میں ہم اس چپٹر میں ڈسکشن کریں گے میرے پیارے بچوں یہ چپٹر جو آپ کا ہے ڈیسیجن میکنگ ٹولز اس کی شروعات جو ہوتی ہے آپ کے لیے وہ ہے مارجنل کوسٹنگ کے ساتھ کئی سارے ٹوپکس کا اس میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے لیکن پہلا آج ٹوپک جہاں سے یہ چپٹر شروع ہوگا سیمپل شبدوں میں بات کرو تو مارجنل کوسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو جیسے مان لو مان لو میں کیا کرتا ہوں اتنا پڑکشن کر رہا ہوں میں یہ مارکر بناتا ہوں اور اتنے مارکر بنا رہا ہوں ایک مارکر اگر اور بناتا ہوں دھیانس میری بات سننا اگر ایڈیشنل ایک مارکر اور بناتا ہوں تو مجھے ایڈیشنل کوسٹ کتنا لگانا پڑے گا اس مارکر کو بنانے کے لیے یہ ہمارا مارجنل کوسٹنگ ہوتا ہے یا پھر جو میں پڑکٹ بنا رہا ہوں اس میں سے اگر ایک پڑکٹ میں کم بنا ہوں تو میرے کوسٹ پر کتنے کا ایمپیکٹ آئے گا وہ مارجنل کوسٹنگ ہوتا ہے اگر میں سیمپل شبدوں میں بات کروں تو مارجنل کوسٹنگ ایکچولی یہ ویریبل کوسٹ ہے ہم لوگوں نے پڑھا وہی کوسٹ دو طریقے کے ہوتے ہیں فکسٹ این ویریبل تو مجھے آپ جانتے ہوں کہ اگر میں اتنا آلیڈی بنا رہا ہوں تو جب میں اس کو بنا رہا تھا تو جتنے بھی میرے فکس کوسٹ ہیں رینٹ ہونا سیلی پی کرنا آپ کا مان لوگ کچھ جتنے بھی ایسے خرچیں ہیں وہ آلیڈی میں انکرڈ کر رہا ہوں اگر میں ایک پین اور بناتا ہوں تو اس سے کیا ہوگا جی میرا ویریبل کوسٹ کیا ہوگا وہ چینج ہوگا یعنی کہ اس ایڈیشنل پین کو بنانے میں ایک اور ہمیں جو ویریبل کوسٹ اس کو پر لگے گا تو مارجنل کوسٹنگ بسیکلی یہ ویریبل کوسٹ کا چینج کی بات کرتا ہے ویریبل کوسٹنگ میں میں تھوڑا سا آپ کو فارمیٹ دینا چاہتا ہوں آپ لکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں کہ مارجنل کوسٹنگ میں ہم کریں گے کیا دیکھو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کا ٹوٹل سیلس ہوتا ہے مارجنل کوسٹنگ جیس فارمیٹ پہ کام کرتا ہے جو ہمارا ٹوٹل سیلس ہے اس ٹوٹل سیلس میں آپ منس کرتے ہیں ویریبل کوسٹ ویریبل کوسٹ اور اس ویریبل کوسٹ کو منس کرنے کے بعد جو اماؤنٹ نکل کے آئے گا ہم اسے کونٹریبیوشن کہتے ہیں ایک نیا ورڈ آپ کو مل رہا ہے یہاں پہ کونٹریبیوشن یہ جو کونٹریبیوشن ہمارا ہے میرے ساتھ سا لکھیں گے آپ ٹوٹل سیلس آپ کا اس میں سے ویریبل کوسٹ کو منس کیا تو ہمارا کیا نکل کے آئے گا کونٹریبیوشن نکل کے آئے گا ہے فکس کو اگر ہم منس کریں گے تو پھر ہمارا پتا چلے گا کہ ہمارا پروفیٹ کتنا ہے یعنی کہ ہم نے کتنا پروفیٹ کم آیا ہے یہ یہاں پہ مارجنل کوسٹنگ کا فرمولا چلے گا مطلب جتنے بھی ورک یہاں پہ کیے جائیں گے جو بھی آپ یہاں پہ کلیکشن کرو گے جو بھی فارمیٹ آپ اس پہ کام کرو گے تو وہاں پہ کیا ہوگا ایک ورڈ آئے گا کانٹریبوشن اور کانٹریبوشن ہمیشہ کیا ہوگا جی آپ کے سیلز میں سے وریبل کوسٹ کو مینس کرنے کے بعد جو امانٹ آئے گا ہم اسے کانٹریبوشن کہیں گے یہ کانٹریبوشن ورڈ جو ہے اس پہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں لینے ہیں وہ آپ کا ڈیپینڈ کریں گے وہ کیسے کیسے کام کرے گے ہم اس کی شروعات کراتے ہیں بٹ اس کو سمجھنے کے لیے یہ پہلے آپ نے کوپی کر لینا ہے یہ کوپی کر لیا آپ نے یہ سر یہ میرا کوپی ہو گیا تو بروچہ اب میں ایک کام کرتا ہوں کہ اب مجھے ایک کانٹریبوشن بنانا ہے جس کانٹریبوشن سے ہم ساری باتیں سکھیں گے تو میں ایک کام کرتا ہوں اس سے مٹا کر اس سے مٹا کر آپ نے لکھ لیا ہوگا میں یہاں پہ ایک کانٹریبوشن کی شروعات کرتا ہوں اور دیکھو جڑا یہ کیا کیا باتیں آپ کو کیسے کیسے سمجھائے گا یہ چپٹر ہمارا ultimate target ہے اس چپٹر میں کہ ہمیں بہت سارے decisions لینے ہوتے ہیں ان decisions کو لینے میں یہ format میں کیسے help کرے گا لکھیں یہاں پہ میرے ساتھ example number one اور آپ لکھیں گے concept building building question concept building question آپ کو ٹھیک ہے نا اب دیکھو میں کیا کروں گا میں نا یہاں پہ آپ کا جو register ہے اس register کا جو page ہے اس page میں پہلے آپ دیکھ لو اس کے بعد آپ لکھنا میں کچھ ایسا کروں گا جب میں پورا یہ ready کر لوں گا تو آپ کو کیا کرنا ہے ویڈیو کو پہنچ کر کے پہلے آپ کو اس کو لکھ لینا ہے پھر اس کے بعد اب لکھنا بند کریں گے میری بات سنیں گے میں یہاں پہ پہ پہلے ایک unit پھر یہاں پہ میں بات کرتا ہوں two units کا پھر یہاں پہ بات کرتا ہوں hundred units کا میں ان سارے label پہ marginal costing چیک کروں گا اور پھر آپ کا یہاں پہ میں لیتا ہوں two hundred units کا two hundred units اس کے بعد two hundred one units two hundred one units پھر میں یہاں پہ five hundred units اور at last یہاں پہ one thousand units اتنے میں نے label یہاں پہ لیے ہوئے کہتا ہے کہ total sales total sales اگر مان لو کوئی product ہے جو کی ایک unit جو بیچ رہا ہوں وہ ہنڈرڈ روپیز کا ہے آپ کا ہنڈرڈ روپیز کا ہے ایجمشن ہے میرے بچے سو روپے میں ایک unit کا سیلنگ پرائس ہے اور variable cost یعنی کہ اس کو بنانے میں جو ہمارا variable cost لگے گا یہ کہتا ہے مان لو آپ کا سکسٹی روپیز ساٹھ پہ یہ سبھی ایجمشن ہے assume کرنوں figure آگے concept کو سمجھانے کے لیے اور کچھ خاص نہیں میرے بچے تو آپ جانتے ہیں کہ hundred میں یعنی کہ sales میں variable minus کرنے کے بعد ہمارا کیا نکل کے آتا ہے contribution نکل کے آتا ہے contribution total sales میں ہم نے کیا minus کیا total variable cost تو ہمارا کیا نکل کے آجائے گا total contribution تو آپ کے یہاں کتنا آگیا جی 40 روپیز نکل کے آگیا 40 روپیز ٹھیک ہے اس کے بعد مان لو ہمارے جو fixed cost ہے total fixed cost یعنی کہ جو آپ کے ہمیشہ سیم رہیں گے چاہے آپ ایک بناو دو بناو سو چاہے آپ کا یہ کتنا بھی وہ مان لو آپ کا کہتا ہے میرے بچے ایٹھاوزن ہے ایٹھاوزن ہے نا ایٹھاوزن تو مجھے بطاؤ اگر ہمارا ہنڈر میں سکسٹی منس کر کے 40 روپیز ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں مطلب ایک بڑک بناوں گا تو چالیس روپیز ہمارے ہاتھ میں آئیں کیونکہ سکسی روپیز تو ڈریکٹلی اسے کوسٹ جو جو ویریبل کوسٹ ہوتا ہے اس 40 روپیز میں ایٹھاوزن کا مان لو فکس کوسٹ ہم نے منس کیا تو ہمارا ٹوٹل جو پروفیٹ نکل کے آئے گا وہ کتنا نکل کے آئے گا سریح ہاں پروفیٹ کا بات نہیں ہم دوسری انٹ پہ چیک کرتے یہ دکھوا ایک انٹ ہنڈر پہ دو انٹ کتنے بھکیں گے سکسٹی ایک پہ کتنا ہو جائے گا ون ٹونٹی ہو جائے گا تو جڑا بتاؤ ہمارے پاس ٹوٹل کونٹر بیشن کتنا نکل کے آئے گا ایٹی نکل کے آئے گا ایٹی فکس کوسٹ ہمارا کتنا ہے جی ایٹ ساؤجن ہے ایٹ ساؤجن آپ کا تو ہمارا اس پر پروفیٹ کتنا نکل کیا رہا ہے اگین ہمیں لوس ہو رہا ہے بٹ وہ لوس سیوین ایک مانت یہ سیوین سک 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 79 20 کا آپ کو یا پہ minus یا نکی لوس ہو رہا ہے سر ایک بابط عب یہ آپ کہہ رہے ہو کہ سیلنگ پرائس ہنڈر تو یہاں پہ 200 ہوگا کیوں سیلنگ پرائس نہیں ہو سکتا نہیں میرے بچے marginal costing جو ہے کچھ assumption پر ٹکا ہوا ہے اس assumption میں ہم یہ اور ہمارا جو فکس کوسٹے وہ بھی ریمین کونسینٹ رہے گا انہیں گیون ٹائم پریڈوں پر سٹیڈی جتنے ٹائم کی سٹیڈی کر رہے ہیں اس نے اس سیم رہے گا یہ کچھ ایجمشن سے میں تھیوری میں آپ کے ساتھ دسکیشن کروں گا لیکن اسی پہ مارجنل کوسٹنگ ہمارا ٹیک آ ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو چلو جلو اب ہم ہنڈڈ پر دیکھتے ہیں ہنڈڈ انٹو ہنڈڈ یہ آپ کا ٹین تھاؤزن کا یہاں پہ سیلس نکل کے آ رہا ہے سکسٹی ایک انٹ کی کوسٹ تو یہاں پہ آپ کا سکس تھاؤزن نکل کے آ جائے گا یعنی کہ اس بار ہمارے پاس کونٹریبیشن فور تھاؤزن کا ہوگا اگر میں ہنڈڈ انٹ سیل کر پا رہا ہوں تو فور تھاؤزن ہمارے ہاتھ میں آئے گا لیکن پھر بھی ایٹ تھاؤزن روپیج کا ہمیں فکس کوس کا پیمنٹ کرنا ہے تو میرے بچے ہمارے ہاتھ میں ابھی بھی لوس ہو رہا ہے ہاں وہ لوس دھری دھری کم ہوتے چلا جا رہا ہے کیونکہ جتنا زیادہ آپ انٹس بیچ رہے ہیں آپ کا ہاتھ میں جو کونٹریبیشن آ رہا ہے وہ بڑھتے جا رہا ہے فکس کو سکو ریکاور کرتے چلا جا رہا ہے ایک بار دیکھتے ہیں کہ 200 انٹس پہ کیا ہوتا ہے 200 انٹس ہم بھی لیکھیں ہاں ایک کام کر لو آپ ایک کام کر لو کیونکہ آپ کو میرے ساتھ سمجھنا ہے تو یہاں پہ ویڈیو کو پہنچ کر کے پہلے یہ پورا پورا ریڈی کر لو اور ریڈی کر کے اتنی بات لکھ لو اس کے بعد اب آگے کی باتیں میرے ساتھ لکھنا تو آپ کو سمجھ دے رہے ہیں کہ آپ نے ویڈیو کو پہنچ کر لیا ہے اور ویڈیو کو پہنچ کر کے پہلے آپ یہاں تک لکھ چکے ہیں اس کے بعد ہی میرے ساتھ آپ یہاں پہ کونٹینو کر رہے ہیں ٹھیک نا میں اب لکھنا شروع کر رہا ہوں میں نہیں رکھوں گا آپ مجھے روک سکتے ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ہوں لیکن کوشش نہیں کرنا مجھے بولنے کے لئے کہ سر آپ رکھ جاؤ بس میری بات سنو 200 into 100 یہ کتنا ہو گیا 20,000 دیکھتا ہوں کہ profit اگر کماؤں گا بھی تو کم کماؤں گا 200 unit کو اگر بیشتا ہوں 100 کے حساب سے تو 20,000 60 200 کو بیشتا ہوں تو 12,000 روپیج ہمارا یہاں پر cost پر جا رہا ہے variable cost آپ کا تو 8,000 روپیج ہمارے پاس یہاں پر contribution نکل کے آ رہا ہے oh thank god 8,000 کا contribution آیا تھا 8,000 ہمارے fix cost ہو گئے تو یہاں پر ہمارا profit کیا ہوا nil ہوا nil ہوا مطلب loss کے جو loss کے جو سمیہ تھے اب آپ اس کو ختم کر چکے ہو یہ وہ جگہ ہے میرے بچے جہاں پر آپ اپنا variable cost اور fix cost دونوں recover کر چکے profit نہیں ہوا لیکن آپ کو loss بھی نہیں ہو رہا ہے ہے نا اس level پر آپ کو کیا ہوا رہا ہے no profit no profit اور no loss نہ تو آپ کو profit ہو رہا ہے نہ loss ہو رہا ہے ہم نے پورا cost recover کر لیا جب بھی business start کرو گے نا آپ کو بھی تو آپ یہ expect نہیں کرنا کیا اور business start کیا اور آپ کو profit ہونا شروع ہو گیا دھیرے دھیرے چلنا پڑے گا آپ نے جب business start کیا پہلا قسم بنائیا دوسرا قسم بنائیا دس قسمر بیس قسمر پچاس قسمر تو وہ number of customer یا number of community کیا ہوگا جو آپ بیچو گے جس سے کہ آپ کو no profit no loss ہو رہا ہے وہ ہمیں اس پوشن میں کہاں دیکھ رہا ہے جی 200 یونٹس کا دیکھ رہا ہے بچے جہاں پہ کوئی profit کوئی loss نہیں ہو رہا ہے ہے نا تو یہ جو آپ کا یہاں پہ no profit no loss ہو رہا ہے ہم اس کو یہاں پہ اس چپٹر میں break even point کہتے ہیں break even point break even point کا مطلب ہوتا ہے وہ point وہ point جہاں پہ آپ کو کوئی profit کوئی loss نہیں ہوتا اس کو بی ای پی sales کے نام سے بھی جانتے ہیں بی ای پی sales کتنا ہے جی ہمارا 20 تھا ہو جی بی ای پی مطلب break even point sales جس جگہ پہ ہم نے break even پہ پہنچے ہوئے وہ ہمارا sales کتنا نکل کے آ رہا ہے یہاں پہ تو آپ کا no profit no loss یا نہیں یہ 200 کا خیر اب دیکھتا ہوں کیا ہوگا یہ پکہ ہے کہ میرے پچھے اب جو اگلا unit میں sale کروں گا اس سے مجھے profit ہوگا کیونکہ 200 units کو sale کر کے میں اپنا variable cost اور fixed cost recover ہو چکا یا insert کو ہوگی fixed cost کی پوری recovery ہو چکی ہے تو اب جو ہمارے پاس additional contribution آئے گا وہ میں profit دے گا میں دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ 201 units 20,100 کا نکل کے آرہا ہے total sales ہمارا variable cost کتنا ہوگا 60 into 201 جیدہ بتاؤ کتما نکل کے آتا یہ 201 into 60 یہ ہمارے پاس 12,000 12,000 and 60 روپیز نکل کے آرہا ہے یعنی کہ ہمارے پاس جو contribution آیا اگر میں 20,100 میں اس کو منس کرتا ہوں تو ہمارے پاس 8,040 روپیز کا contribution نکل گیا دیکھ رو ایک جو unit آپ کا بڑھا اس سے 40 روپیز کا contribution مڑھ گیا میں پتا تھا ایک unit پہ 40 روپیز کا contribution آرہا وہ بڑھ گیا اور یہاں پہ 8,000 جو ہمارا fixed cost ہے وہ سیم ہے تو ہم نے کیا کیا یہاں پہ 40 روپیز کے مرے آپ کسی جگہ پہ آپ کا ہے اگر 500 sell کرتا ہوں تو کتنا ہو جا گا 500 into 100 یعنی 50,000 کا ہمارا sales ہو گیا 500 into 60 30,000 روپیز ہمارے cost لگ گئے تو 20,000 ہمارے پاس یہاں پہ نکل کیا رہا کیا آپ total contribution fix cost تو ایک وار recovered ہو گیا 8,000 ہے ہم لوگ یہ مانتو study کر رہے کہ ہمارا capacity ہے 100% capacity ہے ابھی اسی کے اندر بڑھ رہے ہیں اس کو cross نہیں کی ہیں تب ہم نے 32,000 profit کم آیا ہے تو ملے پچھے آپ کس level پر operate کر رہو کہا آپ پہ پہنچ پہ کیسے آگے بڑھنا یہ آپ کو یہاں پہ سمجھ نہ ہوتا ہے تو marginal costing میں ہم نے پہلا کیا دیکھا ایک word آپ contribution contribution کیسے ہوگا جی sales کو minus कر contribution نکال لیں اور contribution میں fix cost کو minus کر profit نکال آتا ایک اور بات ہم نے سیکھا اس question کے اندر میں 200 کتنا ہوگیا 200 اور اگر میں بات کرتا ہوں روپیج میں تو amount کتنا ہو گیا 20 thousand ایک بات اور اگر میں اس level کے بعد جاتا ہوں اس level کے بعد جیسے ہی 200 units کا آپ کا sale کے بعد تو اب یہاں پہ کیا ہو جی آپ کو profit ملنا شروع ہو گیا profit ملنا یعنی 200 کے بعد 201 202 205 230 40 50 5000 10 1000 جتنے ویرنٹس بیچیں گے آپ کو profit ہوگا تو یہ جو آپ کا area ہے یعنی 200 کے بعد ہم اس chapter میں کہتے ہیں margin of safety margin of safety آپ یہاں پہ safety مطلب جو آپ کا safety ہے M.O.S short میں margin of safety وہ آپ کا اس کے بات ہوگا تو کہنے کا مطلب ہے margin of safety کا مطلب وہ sales جس میں آپ profit کمار رہے ہو جس میں profit کمار رہے ہیں تو دھانے کہنا margin of safety آپ کا کیا ہوگا جی break even point کے بعد شروع ہوگا اور 200 کے بعد جتنے بھی آگے آئیں گے وہ سارے margin of سیفٹی میں count کی جائے گے اور یہ break point کے پہلے جو آپ کا loss ہوگا تو یہ بات آپ دہا رکھیں گے بی پی اور پھر آپ کوئی نئی سر ہم اس کو بہت کونسیپچولی سمجھیں گے کیونکہ یہ چیپٹر آپ کو یہی ایک ایسا چیپٹر ہے جو کہ آپ پروفیشن لائف میں آئیں گے تو اس کا بہت 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 یوز ہوتا میرے بچے تو ہم دیکھیں گے اس کو پہلے آپ اس کی کوپی کر لیجئے اب میں کچھ formula جو آپ کے لئے لکھتا ہوں جو ہمیں یہاں پہ پہلے چیپٹر کے اندر سنی دھیان سے پہلا لکھیں گے آپ important points اس کے اندر ہمیں کیا کیا نکل کے آتا ہے اگر کوئی بولتا کہ جنہ بتاؤ آپ کا contribution اگر کوئی بولتا کہ جنہ بتاؤ contribution per unit آپ کا کیا ہے contribution per unit یعنی کہ ایک unit پہ آپ کتنا contribution کمار رہے ہو تو مجھے contribution per unit کا مطلب کیا آپ کا جو selling price per unit ہے selling price per unit per unit میں سے آپ منس کر دو variable cost variable cost per unit تو آپ کا یہاں پہ کیا نکل کے آجائے گا contribution per unit ہے نا یہ ہمارا کیا ہو جائے جی contribution per unit نکل کے آجائے گا اور پر بتاؤ کی آپ کا total contribution کیا ہے total contribution آپ total contribution بتائیے کہیں بھی چاہے ایک پہ دو پہ سو پہ کسی پہ بھی تو مال لو میں آپ کا total contribution چیک کر رہا ہوں کس پہ چیک کر لہو چلو دو پہ چیک کر لیتے سو پہ کسی پہ چیک کر تو کیا کر اس میں سے آپ منس کر دو total variable cost total variable cost ہے total variable cost تو آپ کا نکل کیا جائے گا یہاں پہ total contribution نکل کے آجائے total contribution یہ ہمارا total contribution نکل کے آجائے ہاں میرے پاس ایک اور بھی فرمولا اس کو اور یا پھر اگر ہمیں total contribution نکال چلو میں یہاں پہ چی کرتا ہمارا total contribution کتنا تھا یہاں پہ 4000 تو پھر چی 4000 کو نکال نے کے لئے ہم نے کیا کیا total sales میں total variable cost کو میں رہا تو total contribution آجائے گا جو ہم نے لکھا یا ایک اور بھی طریقہ ہے کہ اگر میں fix cost کو fix cost جو ہمارا 8000 ہے اور ہمارا جو profit ہے اگر ہم اس کو add کر دیتے ہیں fix cost کتنا ہے 8000 profit کتنا ہے minus 4000 تو یہ آئے گا یعنی کہ اگر total fixed cost total fixed cost اور plus آپ کا total profit یا پھر loss profit ہوا تو plus loss ہوا تو minus اگر آپ یہ کریں گے تو بھی ہمارا کیا نکل کیا جائے گا total contribution ہی نکل کے آگا بچے total contribution ہے نا یہ آپ 8000 fixed cost ہے منس دیکھنا یہ تو میں نے منس کر کے نکال ہے 8000 اور profit کتنا ہے آپ پہ منس 4000 تو 8 منس 4 کتنا 4 نکل کے آگا یہاں چھے کر لو کھیں پر بھی اگر ہمیں مان لو کہ نکال کہ total contribution کتنا ہے تو total sales میں total variable cost کو منس کھیں تو بھی نکل کے آج جائے گا یا پھر جو ہمارا fixed cost ہے plus profit 8000 plus 40 اس ہی کا دو پارٹ کر رہے contribution جو ٹوٹل نہیں کر رہا اس کو پارٹ ایک آپ کا یہاں پہ کیا بولتے ہے fix cost ایک آپ کا profit تو fix cost plus profit دونوں کھائیڈ کر رہے تو وہ ہی نہیں کھلک ہے کوئی بہت بڑی بات تو نہیں بتا آپ کا کسی بھی لیبل پہ چیک کر سکتے 12 plus 8 20 ہو جائے گا 32 plus 8 40 ہو جائے گا تو ہم نے ایک اور فرمولا آپ کو دیا contribution پریونٹ کا اور دوسرا total contribution یعنی total total variable cost total آپ کا contribution آ جائے گا یا پھر fix cost profit وقت پلس کر دیں گے آپ کا total contribution نکل گیا سات سات آپ کو لکھ نا سات سات لکھ نا اس کے بعد اس کے بعد پونٹ نمبر 3 اب میں اس کے بارے میں سکھا رہا ہوں بریک امن پونٹ دیکھو اگر کوئی کہتا ہے اس کوشن میں بی پی آپ کا بی پی یونٹس کتنا ہے یونٹس تو کتنا بتائیں گے 200 ہمیں کوشن میں دھیان سے ریکھ نا ہوگا وہ امن پوچھ رہا کہ آپ کا اماؤنٹ پوچھ رہا ہے اور اگر آپ کو کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے یہاں پہ بی ای پی بی پی سیلز کتنا ہے سیلز ان روپی یعنی کی تو کتنا بتائیں گے روپی 20,000 20,000 اور آپ یہیں لکھیں بی پی سیلز لکھیں یہاں پہ بی پی سیلز is that level that level of سیلز where where company is earning no profit no loss no profit no loss no loss full stop it means اس کا مطلب ہے it means total contribution جو یہاں پہ total contribution ہے total contribution is equal to total fixed cost یہاں پہ میری بچے جو آپ کا total contribution ہوگا یہ total contribution آپ کا کیا ہوگا total fixed cost کے برابر ہو کیونکہ اتنا ہی contribution آپ earn کر رہو contribution یعنی کی sales میں variable cost کو minus کرنے کے بعد جس سے کیا fix cost recovery کر لوں تو ہم نے کیا دیکھا بی پی sales وہ level of sales ہوتا ہے جہاں پہ 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 کمپنی is earning no profit no loss total contribution is equal to total fixed cost یہاں کوئی profit کوئی loss نہیں ہے ٹھیک نا تو یہ آپ یہاں پہ لکھ لیں گے ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تھرڈ پوئنٹ کے اندر مہ ہی فرس پوئنٹ سیکنڈ پوئنٹ ہو جگا تھرڈ پوئنٹ کے اندر میں یہاں کچھ لکھ کے بتا رہا ہوں کہ at level of BEP break even point پہ break even point پہ کوئی کہتا ہے کہ total contribution total contribution کس کے برابر ہوگا تو میرے بچے BEP level پہ BEP sales کی اگر بات کرتا ہو نا BEP sales یعنی کہ یہاں پہ بات کرتا ہوں تو total contribution کیا ہوگا جی دو طریقہ یا تو آپ یہاں پہ total sales جو ہے total sales نہ کہ ہم کیا بول دیں یہاں پہ total BEP sales total BEP sales breakable breakable point کا sales ہے اس میں سے total variable cost یہاں پہ جو total variable cost اس کو minus کر تو ہمارا کیا نکل کے برابر ہوگا total fix cost کے برابر آپ میری بات مانو آپ میری بات مانو کہ جہاں پہ BEP level sales آپ بریک point sales آپ وہاں پہ total contribution آپ total fix cost کے برابر ہوگا سر ایسا کیوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس جہاں پہ BEP level sales ہے یہاں پہ جو equal to fix cost total contribution at BP level BP level کی بات کروں گا تو ہمارے شاہ کس کے برابر ہوگا fix cost کے برابر ہوگا BP کے پہلے BP کے بعد اگر total sales کی بات کرتے ہیں total یعنی کسی بھی level پہ آپ کسی بھی level بات کرتے ہیں تو کیا ہوگا contribution میں آپ کا نکالتے سمیں fix cost میں profit یا loss plus minus ہوگا لیکن میرے پیارے بچے جہاں پہ BP level ہوگا وہاں پہ اس طریقے سے کوئی ڈاؤٹ اس کے اندر میں نئی سر پکہ yes سر آپ کوپی کیجئے ہاں پہ آپ کوپی کیجئے ہم نے contribution پر نکال 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 لیں total contribution نکال 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 یا total fix cost total profit minus minus total total contribution بی units کا مطلب ہوتا ہے آپ کا unit آپ کو بتانا اور بی پی سیلز کا مطلب ہوتا ہے amount کیونکہ ہمارے exam میں mcq جاتے ہیں تو ہمارے ہو سکتا بی پی units پوچھ دے تو انٹ میں آپ کو 200 بول لائے اور amount یا روپیز یا سیلز کھے گا تو آپ کو یہ بتانا ہے بی پی لیبل جہاں جہاں پہ fix cost is equal to total contribution مطلب we are not getting any profit or loss وہاں پہ بس ہمارا variable cost recover ہوئی چکا ہے بی پی لیبل پہ میرے بچے یہ دکھو ویرے cost recover ہوئی چکا ہے fix cost کی پوری recovery ہے بس ہم profit نہیں کمار رہے ہیں ہاں اس کے بعد آگے ہو گیا تھا جب میں کمپنی میں کام کرنا گیا تھا بچے اپنی job میں تو وہاں پہ میں دیکھا کہ marginal costing کا اتنا جبجست application ہے پورے آپ کے decision making میں ہر ایک پل یہ product بناؤں ہوں ہمیں target sales fix کرنا ہے کتنا sale کریں کہ اس level میں آنے کے بعد ہمیں ڈائیلما دیماغ میں ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کا break point کے پہلے sale ہو رہا ہے تو پھر product کو بیچنے کوئی دیسرا point ہو گیا اب میں four point میں لے کر آتا ہوں یہ تو ہم نے بی پی sales کے بارے بات کیا کہتا ہے margin of safety margin of safety sales short میں m o s sales کتنا ہے margin of safety بہت دیان سے margin of safety اگر میں یہاں بات کرتا ہوں میرے بچے تو 201 کو نہیں کہنا 201 تو ہمارا total sales ہے margin of safety کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کا total sales ہے total sales اس میں سے منس کر دو بی ای پی sales break even point sales آپ کا تو جو آپ کا نکل کے آئے گا وہ margin of safety sales نکل کے آئے گا margin of safety sales اگر آپ مجھ سے یہاں پوچھو at 201 unit پہ کہ ہمارا margin of safety کتنا ہے تو مجھے پتا کیا بتاؤں گا یہاں total sales کتنا ہے 20,100 روپے بی پی sales کتنا تھا جی ہمارا 20,000 20,000 تو margin of safety sales کتنا ہو گیا 100 روپی کا sales 100 روپے مطلب break even point کا جو سیلز تھا اس کے اوپر اس سے زیادہ اس کے بعد جو سیلز ہو رہا ہے وہ margin of safety سیلز میں آئے گا یہ جو 100 روپے کا آپ سیل ہو رہا نا ایکس سیفٹی ہے ہمارا safe units کتنا ہے ہم safe کتنے ہیں تو اگر روپی میں کوئی کہے گا 100 اور اگر unit میں کوئی کہے کہ margin of safety units بتائیے تو ایک unit کہنا مطلب اگر کوئی کہتا ہے کہ بتاؤ جی کہ آپ کا margin of safety margin of safety ان units کتنا ہے اور کہاں پوچھ رہا ہوں at level of 201 units اگر 201 unit کی بات کرتے ہیں تو کہنا کہ یہاں total sales ہمارا کتنا ہے آپ 201 unit تو 201 میں آپ 200 بی پی sales کو ہٹا دیجئے انسر ہو جائے گا ایک unit جو آپ کا extra بیک رہا ہے آپ margin of safety ہے مطلب safe ہو یعنی کہ آپ profit کمارے ہو ایک unit سے آپ کا sale کم ہو جائے گا اور اس سے بھی کم ہوگا تو پھر loss میں چلے جائیں گے کوئی ڈاؤٹ نہیں سر سر اس کا اور کچھ بہت ساری باتیں کرنی ہے میں پہلے اس کو مٹا دوں یہاں پہ میرے پاس جگہ کی کمی ہے یہ دیکھو آپ یہ جو ہمارا نکل کے آیا margin of safety units آپ کا ایک unit کا اب میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ اور point fourth point میں چلا تھا fourth میں ہم اسے کام کرتے ہیں fourth کا a point کر دیتے ہیں اب لکھے fourth کا b point fourth کا b کہتے کہ at margin of safety level margin of safety میں جب بھی margin of safety کہوں گا تو اگر میں یہاں بول لہا ہوں تو ایک unit کی بات کر رہا ہوں یہاں تو کتنا 300 کی بات کر رہا یعنی کہ 200 کے بعد 200 کے بعد مجھے margin of safety میں جو آپ کا total contribution ہوگا total contribution وہ آپ کا total profit یک unit کا margin of safety میں یک unit ہے تو ایک unit میں دیکھا جائے یہاں پہ ایک unit میں تو آپ کو صرف اور سیف یہ نظر آئے گا صرف اور سیف یہ آپ کا ہے نا کیونکہ آپ دیکھو یہاں پہ 40 روپیز جو نکل کے رہا رہا بچے یہاں پہ جو profit آرہ 40 روپیز آپ 40 کے برابر fix cost recover کرنے کے بعد margin of safety level وہ دیکھا جائے اس میں contribution ہوگا total profit کے برابر نہیں کیونکہ fix cost کو recover کرنے کے بعد ہی margin of safety شروع ہوتا ہے BP level تک میں ہم نے recover کر لیا fix cost اس لئے آپ کہیں گے کہ bp level میں کہاں گیا bp level میں آپ کا total contribution ہوگا جی وہ کس کے برابر ہوگا fix cost کے برابر بی پی لیبل کے بار جو margin of safety شروع ہوگا وہ contribution کس کے برابر ہوگا آپ کا total profit کے برابر کیونکہ پہ fix cost پہلے recover ہو جکا تو profit آپ کا نکل ہو جائے گا تو total contribution میں آپ یہاں پہ کیا بولیں گے that will be equal to total profit ابھی ہم لوگ کوشن بھی کر کے دیکھیں گے بات آپ بیٹھ جانا چاہیے آپ اسی کوپی کچھ اور اچھی بات آپ کو بتاتا ہوں یہ لیجے میں اس کو ہٹاؤ اور میں کچھ اور اچھی بات بتاؤ ہمارے کتنے points ہو چکے ہیں صرف 4 points ہو چکے تو 5 points لکھیں گے 5 points 5 points کہتے ہیں کہ اگر میں کسی بھی لیبل پہ آپ کا at BEP لیبل ہمارا total contribution total contribution is equal to کیا ہو گیا جی total fix cost total fix cost ہے نا ابھی میں نے دکھایا اور at یا پھر in margin of safety level م م اس جو آپ کا ہے اس میں total contribution کیا ہو گیا آپ کا total contribution یہ total contribution ہو گیا total profit کے total profit کے total profit مجھے آپ دھان دینا سیم چیز اب نکل کے آرہا ہے total sales total sales total sales sales total sales cost total fixed cost and plus total profit جو ہم نے starting میں لکھا آپ کا جو میں لکھا تھا کہ total sales total contribution ہوگا وہ fix cost plus profit کے برابر ہوگا یہ تو بات نکل کے آگئے bp level total contribution total fixed cost کے برابر ہوگا without any doubt margin of safety total contribution برابر کیونکہ margin of safety میرے بچے bp کے بھال شروع ہوتا ہے میں آپ کو دکھا جاتا ہے بی پی کے بعد وہ ایک اینٹ کو بولا جائے گا آپ پر تو ایک اینٹ سیلز جو total contribution ہوگا وہ کس کا equal ہو جائے total fix cost plus total profit یا loss جو بھی بات نکل کے آتی اس ہی کو میں نے proof کیا آپ کپی کر لو بہت ساری بات بتا چکا ہوں تھوڑا سا practice کر ایک دو کوشن کا اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بک سے کوشن شروع کر رہا ہوں گا لیجئے میں اس کو مٹھاتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا ایک بار سمجھا دو تو بس آپ ایک بار جو نوٹ لکھا اپنے اس کو دوبار سٹیڈی کر لیجئے ساری بات اپنے آپ دیمان بھی بیٹھ جائیں کچھ نئی بات سکھا ہے نہیں اور کوئی ایسا بھی نہیں کہا کہ میں نے آپ کو رٹ فکیشن کرا ہے کہ آپ اس کو رٹ تو ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا چیزیں پروف کرتے چلے جا رہا ہوں یہ لیجئے ایک اگزامپل اور ہم دیکھیں گے کونسی بیلڈنگ کے اندر میں ابھی میں آپ کے کونسیپ کو سٹرونگ کرا روچ کچھ خاص نہیں لکھیں یہاں پہ اگزامپل نمبر ٹو اگزامپل نمبر ٹو اب دکھو جو رہا کیسے ڈیسی ایسی لینے میں آپ کو ہلپ ہوگا کہتا ہے کہ سیلنگ پرائیس سیلنگ پرائیس آپ کا پر یونٹ جو ہے وہ کہتا ہے روپیز مان لو اٹی ہے اور کوشن میں آپ کو ویریبل کوشت دیا ہوا ہے ویریبل کوشت پر یونٹ وہ کہتا ہے روپیز آپ کا فیپٹی ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو جی جو آپ کا ٹوٹل فکس کوشت ہے فکس کوشت یہ آپ کو کہتا ہے میں ویریبل کو تھوڑا کم کر دیتا ہوں تھٹی کر دیتا آپ آپ بھی تھٹی کر دو کوئی بات نہیں فکس کوشت جو آپ کا وہ کہتا ہے کہ ٹین تھاؤزن اور کہتا ہے کہ آپ کا ٹوٹل یونٹ سول ٹوٹل یونٹ سول دیور 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 آپ نے ایک ٹائم پیلڈ میں آپ نے بیچا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ پہ 5,000 یونٹ سے پانچ یونٹ ساب کا کہتا ہے کہ کلکولیٹ نمبر ون ٹوٹل کونٹریبوشن آپ کو یہاں پہ ٹوٹل کونٹریبوشن نکال نا ہے ٹوٹل پروفیٹ پہلا چیز پھر کہتا کہ جب بتاؤ نمبر ٹو میں کہ بی ای پی سیل آپ کا کتنا ہوگا اور تیسرا کہتا ہے کہ مارجن آف سیفٹی سیلز آپ کا کتنا ہوگا مارجن آف سیفٹی یہ تین بات پوچھ ٹھیک نا تین بات ہے پھر بچے ایک بات دہان دکھنا کچھ بھی آسکتا ایکزام میں کچھ بھی آپ کا مائنڈ اور آپ کا جو کونسپٹ ہے بلکو کلیر ہونا چاہیے ٹھیک نا ایک چیز اور بتاؤں اس چیپٹر میں کوئی پریسکرائب فورمیٹ نہیں ہے ایکسپ جو میں نے فورمیٹ آپ کو دیا کی کونٹریبوشن کیا ہوتا ہے آپ کیسے بھی فورمیٹ بنا سکتے ہو کیسے بھی کلکوشن کر سکتے ایک ہی کام کرنے ہزار فورمیٹ ہمارے پاس یہاں پہ ہوتے بس کونسپ کو پکڑے رکھنا اب ساری بات اپنا پیر ہوئی دیکھو مجھے پہلے کہتا ہے کہ جب بتاؤ total contribution and total profit کتنا ہے تو میں solution کر رہا ہوں پہلے point number one کا ہمیں اس کے لئے کیا کرنا ہوگا جی total total sales جاننا پڑے گا ہم لوگ کتنا سیل کر رہے کہتا ہے 5,000 units تو 5,000 units ہم سیل کر رہے اور ایک unit کا سیل پرائس آپ کا یہاں پہ 80 ہے یعنی کہ یہ 4 لیکس روپیز کا اماؤنٹ نکل کے آگیا total sales آپ کا اس میں سے آپ منس یہاں تو میرے پچے آپ کا 5,000 units جو ہے اگر 5,000 units کو بیچ رہے تو 5,000 کو بنایا بھی ہوگا اور ایک unit کو بنانے میں 30 روپیز کا cost variable مطلب جو vary کر رہے گا with increase decresion production کتنا ہو گیا 1,50,000 تو ہمارے پاس جو total contribution آگیا اگر exam میں بولتا ہے کہ جب بتاؤ total contribution آپ کا کتنا ہوگا at the level of 5,000 تو آپ کہیں 2,50,000 ہے نا اور اگر آپ سے total profit کہا جاتا ہے تو total contribution میں total fixed cost کو منس کر دیں گے وہ کتنا بتا رہا ہے 10,000 کا amount تو ہمارے پاس total profit نکل کے کیا آیا وہ کتنا آگیا میرے بچے یہ آگیا آپ کا 2,40,000 2,40,000 روپے کا آپ یہاں پر profit کمار رہے کو ڈاؤٹ اس کے اندر میں نہیں سر اس کے لئے فورمیٹ کی کیا ضرورت تھی آپ total sales میں variable cost fix cost منس کرتے تب بھی profit نکل کے آیا جاتا ہاں میرے بچے لیکن marginal costing اسی format بے کام کرتا ہمیں contribution ورڈ کا meaning بتا ہونا چاہے کیونکہ آگے بہت سارے فرمولا جب ہی آئیں گے جو اسی پر ٹی کے بے ٹھیک اپنیش کو پی کریں اس کو آپ کا ٹھیک اب اس کے باڈ ہمیں کیا کرنا جی نمبر نمبر ٹو کہتا ہے کہ جب بتاؤ بی پی سیلز کیتنا ہے آپ سے پوچھتا ہے بی ای پی سیلز کیتنا ہے بہت دھیان سے میری بات سن جو چیز پہلے بتایا اب اس کا یہاں پہ نکل کے آئے گا بی پی سیلز کیا ہوتا ہے بریک ایبن پونٹ سیلز جہاں پہ آپ فکس کوس کی ریکاوری کرتے ہیں جہاں پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں فکس کوس بریک بس اس کی ریکاوری ہوتی ہے وہاں کوئی پروفیٹ لوس نہیں ہوتا تو آج دیکھو اگر مجھے بی پی سیلز کو پتا کرنا ہے تو پتا مجھے کیا کرنا ہوگا پہلے جاننا پڑے گا کی ہر کونٹری بیوشن پر یونٹ یعنی کہ ایک یونٹ کو اگر میں بیجتا ہوں تو ہمیں کتنا کونٹری بیوشن ملتا ہے کونٹری یعنی کہ وہ amount جس سے ہمیں فکس کو ریکاور کرنا ہے تو ہم نے کہ دیکھو ایک یونٹ کا جو سیل ہے کر ہمیں کتنی بیچنے پڑیں گے یعنی بی ای پی سیل آپ جانتے ہیں یہ وہ لیبل ہوتا ہے جہاں پہ ہمارا کونٹری بیشن فکس کو برابر ہوتا ہے یعنی ہم لوگ اتنا ہی پیسہ کونٹری بیشن گروپ میں ارن کرتے تا کہ فکس کو ریکاوری ہو جائے تو فکس کو ہمارا ٹین تھاؤجن ہے اگر ٹین تھاؤجن آپ کو ریکاور کرنا ہے اور ایک یونٹ کو بیچ گیا پچاس روپے کا آپ کے پاس کونٹری بوشن آتا تو بتاؤ یہ کتنا نکل 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 گیا یہ آگیا دو سو دو ہنڈ یونٹ میرے بچے دو ہنڈ یونٹ یعنی کہ دو سو یونٹ جو ہوگا وہ آپ بی پی سیلز ہوگا بی پی سیلز 80 روپیج ہمارے کوسٹ لگ گئے ویریبل کوسٹ بناوں گا تو لگے گا نہیں تو نہیں لگ گا تو بچے گا تو 50 ہی کامنٹ نہیں ہے دیکھو جڑا آپ کا ٹوٹل سیلز ٹوٹل سیلز جو کہ یہاں پہ بی پی سیلز سے کتنا ہو جائے گا جی 200 ملٹی پی بائی آپ کا 80 روپیج دیکھتے ہیں کی کیا ہم لوگ صحیح کر رہے ہیں یعنی کہ 16 تھاؤ اس میں سے آپ کا total variable cost میں پروف کر رہا ہوں کہ 200 unit کو اگر بیچوں گا تو کوئی profit loss نہیں ہوگا بلکل nil profit total variable cost یہ کتنا نکل کیا رہا ہے تو 200 multiplied by آپ کا 30 روپیج ہے variable cost پر اپ کا یعنی کہ 6000 تو 10000 ہمارا کیا بچ گیا total contribution اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ total contribution 10 000 آپ کا بچا یہ equal total fixed cost تو ہمارا total fixed cost وہ کتنا آپ کا ہے 3000 تو آپ کا پر profit جو نکل کیا گیا nil یعنی کہ آپ کا contribution ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آپ fix cost کے recovery ہو جائے تو فٹا فٹ کوئی بولتا بتاؤ بی پی سیلز کیا ایک نمبر کوشنا آگیا تو کیا دیکھتے اس کے اندر میں ہم contribution پتا کر لیں گے اور پھر اس کے بات کہ جو آپ کا fix cost ہے اس کو ریکاور کرنے کے لیے پچاس روپے کی ساب سے کتنی انس کو بیچنا ہوگا ہم اس کو پتا کر لیں کوئی ہم لوگ کتنے انس بیچ رہے ہیں پانچ ہزار جو آپ کا sold units ہیں sold units وہ کتنا آپ کا ہے 5000 اس میں سے بی ای پی انس کو ہٹا دیجئے تو بی پی انس کتنا ہے جی آپ کا یہاں پہ آپ کا نکالا 200 یہ ہم نے 200 کو ہٹا دیا تو 48 ہنڈر جو units آپ کا آگیا وہ کیا ہو گیا margin of safety ہے انس میں اینی کہ 200 کے بعد ریبیٹ کر رہا ہوں 200 انس تک میں نے کیا fix کو کی ریکبری کیا اس کے بعد 48 انس ہم نے سیل کیا ہے اگر ہمارا سیل 48 انس سے کم بھی ہو جاتا ہے تو بھی ہم سیف ہیں یہاں پہ ان روپیج بتائیے تو ہم کیا کریں گے total sales بتاؤ 5000 کتنے بھی کے 5,000 into 80 یعنی 4 lakhs میں بھی کے 4 lakhs میں آپ یہاں پہ BEP sales کو منس کر دی جی اور BEP sales ہمارے کتنا تھا آپ کا BEP sales کہاں گیا BEP sales آپ کا نکالا تو بھی 200 into 80 یعنی 16,000 16,000 یہ 200 into آپ کا 80 تو 16,000 آپ اس کو ہٹا دی جی تو آپ کا یہاں پہ 384,000 جو آ گیا یہ ہمارا کیا گیا BEP sorry margin of safety sale in آپ کا روپیج تو یہ چھوٹ چھوٹی بات ہے مجھے بتا ہے کہ آپ پیارے بچے آپ کوئی دکت نہیں ہو سکتی ہے یہ سمبل سمبل بات ہے اور دیماغ میں بیٹھانے والی بات ہیں اب دیکھو اس چپٹر کی بد قسمت کیا ہے بچے سارے فومل رٹھتے ہیں بلتے ہیں مارج safety میں یہ ہو گا کیوں ہو گا سمجھو تو بات بنے گی من کر رہا ہے پتہ نہیں کیوں کہ میں آپ کو یہاں پہ ایک بار کچھ یہاں پہ ایک کوشن کرا دو آپ کے بوک سے تو آپ آج بوک کے اندر میں کوشن نمبر ون دیکھتے ہیں کیا نکل کے آتا ہے کوشن نمبر ون چیک کریں گے ہم اچھے چھئی باتیں سٹڈی کریں گے یہاں پہ یا پھر نہیں کیوں من کر رہا ہے بس سمجھاتے چلو سمجھاتے چلو کوشن تو اپنے ہاں بن جاتے ایک بار دماغ میں بات ہماری بیٹھ جائیں تو میں اس کو مٹا کر اور آپ کو یہاں پہ سمجھ جاتا ہوں لکھیں یہاں پہ لکھیں گے یہ لیجے یہ ہمارا ڈیگرام پروڈیوسٹ اوبلک سول کو کتنا بنایا کتنا بیچا ہم بی پی اور ایم اویس کو سمجھ کوشش کر رہے اور یہاں پہ ہم دکھا رہے یہ ہمارا جو ہے یہ رہا ہمارا فکس کسٹ یہ ہمارا آپ کا ٹوٹل یہ ہمارا ٹوٹل فکس کسٹ ہے مطلب جو کسٹ جو آپ کا یہ ہمیشہ سیم رہے گا آپ کتنے بھی انٹس بناو اور بیچو آپ مطلب ایک دو دس بیس پچاس سو جو بھی آپ کا ہوگا یہ سیم رہے گا بلکل کونسٹ میں بھول گیا جو ہمارا کونسیب بیلڈنگ کوشن ایکزامپل نمبر ون تھا شاید اس میں ہیں تو ٹوٹل کوش کیا ہوتا فکس کوش پلس وریبیل کوش اور وریبیل کیا ہوگا میرے بچے جتنے انٹس کو بناو گے وہ کیا ہوگا ویری کرے گا مطلب چینج ہوتے چلا جائے گا تو یہ لیجے یہ ہم نے کیا کیا بنایا یہ آپ کا یہ آگیا ٹوٹل کوش یہ ہمارا ٹوٹل کوش نکل کیا گیا ٹوٹل کوش کا مطلب فکس کوش اور یہ جیسے آپ جتنے انٹس کو بناو گے اسے کیا ہوگا وریبیل کوش آپ کا بڑھتے چلا جارہا پروپورش نیٹلی تو وریبیل کوش یہ پارٹ ہو گیا یہ فکس کو ہو گیا ملکے ٹوٹل کوش ہو جائے گا یہ جو پورش ہے نا یہ آپ کا پورش یہ کیا بول جائے گا ٹوٹل فکس کوش اور یہ جو پورش آپ کا ہے یہ جو آپ کا آرہا ہے یہ پارٹ یہ پارٹ یعنی کہ یہاں سے یہاں تک یہ کیا ہوگیا ٹوٹل وریبیل کوش اور ان دونوں کے ملاقے یہاں کو بیچھو گے تو زیرو بیچھو گے تو یہاں زیرو رہے گا ایک کو بیچھو گے تو بڑھے گا دو اور تین کرتے کرتے اور تو یہ ہمارا میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہمارا آپ کا ٹوٹل ریونیو ہو گیا ریونیو یعنی کہ سیلز اس کو ٹوٹل میں ریونیو کہہ دوں ریونیو یعنی کہہ دو ٹوٹل سیلز میننگ آپ کا سیم ہے یہ زیرو سے شروع ہوگا کیونکہ آپ ایک ریونیو کو بناوگے ایک ریونیو کو بیچھو گے تو ملنا شروع ہوگا پھر بڑھتے 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 چلا جائے گا کہتے ہیں کہ بی پی سیلز کا مطلب ہوتا ہے وہ لیبل جہاں پہ زیرو پروفیٹ زیرو لوس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بچے یہ جو لیبل ہمیں دیکھ رہا ہے یہاں پہ کیا دیکھ رہا ہے جی کہ ہمارا ریونیو جو ہے وہ ٹوٹل کو ریکوور کر رہا ہے ٹوٹل کو مطلب کیا ریونیو کو کرنا ہی تھا فکس کو کو بی ریکوور کر رہا ہے پر بچے یہ لیبل جو آپ کا ہے بی پی بی پی لیبل جہاں پہ ہمیں کوئی پروفیٹ کوئی لوس نہیں ہوتا تو یہ جو آپ کا سیل نکل کے آئے گا ہمارے اس اگزامپل نمبر ون میں یہ دو سو انٹ تھا آپ کا تو ہنڈر جو کوئی پروفیٹ نہیں لیکن اس کے بعد یہ جو آپ کا ہے ادھر اس کے بعد جو یہ آپ کو چیزیں آرہی ہیں یہ آپ کا پارٹ آپ کا یہ جہاں تک جائے گا ہمیں پروفیٹ دے رہا ہے اور اس کے پہلے یہ جو آپ کا ہے جتنے بھی نیچے میں آئیں گے تو ہمیں کیا ملے گا لوس ملے گا ہے نا اس کے بعد ہمیں پروفیٹ کے ریکووری اس کے پہلے لوس اور یہ جو آپ کا بی پی کے بعد جتنے بھی سیلز آپ کے نکل کے آئیں گے یہ مارجن آف سیفٹی سیلز نکل کے آئیں گے اگر یہاں چیک کروگے تو یہ یہاں جہاں بھی آپ چیک کروگے مارجن سیفٹی جائے گا تو یہ ایک سیمپل سا پیجن جو میں نے آپ کو بتا دیا آپ کا بی پی سیلز جو ہوتا ہے وہاں پہ ٹوٹل کوسٹ اور آپ کا ٹوٹل ریونیو برابر ہوگا کیونکہ پروفیٹ کوئی لوس تو ہے نہیں وہاں پہ آئی بات سمجھ میں یہ سر اب میں اب آپ کو ایک ڈائیگرام کے بعد فٹا فٹ کیا کرتا ہوں اس کے بعد ہم اور اس کے آگے بڑھیں گے اس کو مٹا دوں میں یہ سر چلو پھر آپ اس کی جلدی سو کوپی کیجئے ڈائیگرام سے بلکوی کلیر ہونا چاہیے یہ لیجے میں اس کو ہٹا دوں پڑھیں گے کوش نمبر ون کیا بتا رہا ہے سولوشن کر رہے ہیں کوش نمبر ون کا کہتا ہے کہ رامہ لیمیٹیٹ is سیلنگ آپ سیلنگ ایٹ ساوز یونٹ سو پڑکٹ ایٹ سیلنگ پریس پرائیس ویونٹ 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 ٹوٹل سیلس ہے یہ کہتا ہے آپ کے ایٹ ساوز ان ویونٹ ویونٹ کہتا ہے کہ آج جب ایٹ ساوز بیچ رہے ہیں تو سیلنگ پریس جو آپ کا ہے سیلنگ پریس پر یونٹ یہ کہتا ہے آپ کا روپس 20 روپس 20 اور آپ کا ویریویل کوسٹ ویریویل کوسٹ جو آپ کا یہاں پر یونٹ پر یونٹ وہ کتنا بتا رہا جی یہاں پر آپ کو ویریویل کوسٹ کہتا ہے کہ آپ کا روپس 10 ہے روپس 10 روپس روپس آپ کا ٹھیک ہے کہتا ہے کہ فکس کوسٹ پر اینم یعنی کہ ٹوٹل جو آپ کا فکس کوسٹ ہے وہ آپ کو سکسٹی تھاؤجن روپس کا بتا رہا ہے روپس سکسٹی تھاؤجن ٹھیک نا کہتا ہے کہ what is the break-even sales ب ب یعنی break-even point کا ب sales for the firm تو پہلے میں آپ کا first میں کہتا ہے کہ ب e break-even sales کتنا ہے تو میرے پچھے یہ تو بہت سمپل ہے جی میں کیا کروں گا اس کے لئے میں جان نہ ہوگا کہ contribution ابھی کیا تھا ہم لوگ نے کوشن contribution پر unit کتنا نکل کے آرہا ہے تو ہم نے کہا 20 روپیز کا selling price ہے اور 10 روپے اس میں variable cost تو we are getting 10 روپیز contribution per unit تو ٹھیک ہے اگر ایک unit میں 10 روپیز کا contribution آرہا ہے تو BE sales اگر آپ کو units میں نکال نا ہے ان units تو ہم کیا کریں گے آپ 60 000 کو recover کرنے کے لئے 10 روپے کے حساب سامنے کتنا بیچنا پڑے گا 6000 units کو بیچنا پڑے گا اور اگر آپ سے اگزام میں کہتا ہے بی سیل نکال یہاں پہ روپیز میں تم کیا کریں 6000 units کو سیل کرتا ہوں اگر میں تو کس ریٹ سے بیچنا ہو جی 20 کی حساب سے تو ہمیں 120 000 کا جو سیل ہو گا یہ آپ کا یہاں پہ بی سیل نکال گیا گیا it's simple it's very simple actually میں کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پونٹ نمبر 2 نمبر 1 تھا نمبر 2 نمبر 2 میں کیا بول پڑھی ہے کہتا کہ آپ جل بتا وہ units must سیل کتنے بیچوں تو ارن پروفیٹ آف پروفیٹ آف کتنا چھے 40 اگر میں 40 000 کا پروفیٹ کمانا چاہتا ہوں 40 000 کا پروفیٹ تو مجھے کتنی units سیل کرنے پڑیں گے میرے پیارے بچوں دھان دھنا یہاں پہ کئی طریقے سینسر نکال سکتے آپ کئی طریقے سے میں آپ کو جو فرمولا جو سیکھا میں اس ہی کے بیسی پروفیٹ کو ارن کرنے کے لیے آپ ٹوٹل سیل کتنا کروگے مطلق کتنی انس کو سیل کریں گے تو میں دو تین طریقے سب دکھا درہوں جو اچھا لگے اسے کار لینا ایک تو میں کیا کو ٹوٹل پروفیٹ جو آپ کا ہے جو ٹارگٹ پروفیٹ جو آپ کو کمانا ہے کیونکہ پروفیٹ تب ہی کمائیں گے جب فکس کوس کی ہوگی تو فکس کوس ہمارا کتنا ہے 60,000 اور آپ کا پروفیٹ کتنا ہے 40,000 یعنی کی ہمیں ایک لاکھ روپے کا کونٹریبوشن چاہیے اگر ہمارے پاس 1 لاکھ کا کونٹریبوشن آئے گا مطلب ویریبیل کوس کر کے تب ہم لوگ کیا کریں گے جی اس میں 60,000 ہمارا فکس کوس ہوگا باقی 40,000 ہمارا پروفیٹ ہوگا تو ہمیں یہاں پہ 1 لاکھ کا کونٹریبوشن چاہیے تو آپ کا یونٹ to be sold to earn contribution to earn contribution of روپیز 1 لاکھ 1 لاکھ روپے کے contribution کو earn کرنے کے لئے ہمیں کتنا سیل کرنا ہوگا تو it's very simple میں اس 1 لاکھ اوپر لکھتا ہوں اور ہمیں 1 انٹ کو بیچ کتنا مل دس روپے تو ٹھیک اگر ہم ایک انٹ سے 10 روپے کمار رہے تو 1 لاکھ انٹ پہ کتنا ہوگا جی 10 000 آپ کا نکل کے آئے گا یعنی کہ اگر میں 10 000 انٹ کو سیل کرتا ہوں اگر میں 10 000 انٹ بھیجتا ہوں میرے بچے تب جا کے ہمارے پاس کیا ہوگا کی جو آپ کا contribution آئے گا وہ آپ 1 لاکھ روپے نکل کے آئے گا اور تب میں 40 000 profit کما سکتا ہوں میں proof کر دیتا ہوں کوئی دکت نہیں یہ لیجئے proof یہ proof بات بس آپ دیماغ میں بیٹھانے کے اس کے کوئی requirement نہیں ہے آپ دیکھو میں کیا بولوں گا اگر ایک لاکھ انٹس بیجتا میں یہاں پہ 20 کی حساب سے تو ہمارا سیلز یہاں پہ 20 لاکھ روپیج کا بنے گا 20 لاکھ میں سے ہمیں جو ویریبول کوس پے کرنا ہوگا جو ہمارے پروڈیکشن کے ساتھ جوڑا ہو ہے وہ کتنا ہو جا گا جی تو آپ کا یہاں پہ ویریبول کوس کتنا بتا رہا یہاں پہ 10 روپیج پر یعنی 1 لاک یونٹ انٹو 10 یہ 10 لاکھ روپیج آپ کا نکل کے آرہا 10 لاکھ تو ہمارے کا total contribution جو نکل کے آئے total contribution یہ ہمارا کتنا نکل کے آجائے گا آپ کا اوہ میں نے کچھ زیادہ لکھ دیا کیا 1 لیکھ سوری 10 تھا نا ماف کیجئے ماف کیجئے 10 000 سے بچے ماف کر دو مجھے 10 000 ٹو ٹو لیکھ کا ماؤنٹ تھوڑا بہاناؤ میں بہا گیا تھا بڑے بڑے فگر کے دس جاری تو بیچ رہا ہوں 10 ٹو 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 لیکھ اور 10 ٹو ٹو ون یعنی یہ 1 لیک amount ہو جائے گا یہ ہمارا 1 لیک ہو گیا ٹھیک ہے تو total contribution کتنا نکل کے آگیا 1 لیک اور اس میں سے جو ہمارا total fixed cost ہے total fixed cost وہ کتنا ہمارا تھا جی 60,000 تھا 60,000 یہ دیکھو اس کو recover کرنے کے بعد جو ہمارا profit بچے جتنا ہمارا ٹارگیٹ تھا یعنی 40,000 کو پروف کیا اور کچھ خاص نہیں آپ کو ریکوائمنٹ نہیں پروف کرنے کا آپ کو نکال لاتا بتا جی کتنی units بیچ ہوں تاکی 40 کا profit ہو تو نے بولا 40 کا profit کے لیے we need total contribution of 1 lakh 60,000 fixed cost کر کر 40 چاہیے تو 1 lakh contribution میں چاہیے ایک unit کو بیچ کے ہمیں 10 روپے contribution ملے گا تو 10,000 بیچ دوں گا تو ہمارا کام پورا ہو جا گا یہ ہمارا کافی تھا یہاں پہ سر آپ نے کہا تا کئی طریقے سے سول کر سکتے کوئی اور بہت سارے ہیں میں آپ کو دوسرا طریقہ دکھا دیتا ہوں سر یہ سمجھ میں آگیا چھوڑ دو نہیں بچے میں نے کہا میرا کام آپ کو کو سول کرنا نہیں ہے میرا کام آپ دیماغ کو بیٹھانا آپ کا بس اس کا میں دکھاتا ہوں alternative way alternative way میں کیا کروں گا میں مجھے profit جو ہے پہلے تو میں نکالوں پہ ہم سب profit کماتے ہیں یاد ہے آپ کو نا سر ہاں تو ہمیں اگر 40,000 کا profit کمانا ہے 40,000 کا profit اور ایک unit پہ 10 روپے کا contribution ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں کتنی units کو بیشنا ہوگا جی 4000 units کو sale کرنا ہوگا تب یہ ہمارا آپ کا 40,000 کا profit آیا گا margin of safety margin of safety کے بی پی کے باد یعنی بی پی سیلز جہاں پہ بی پی سیلز جہاں پہ ہم فکس کو سکی ریکاوری کر رہے تھے وہ کتنا نکال چکے 6,000 تو میرے بچے 6000 جو آپ کے ہیں 6000 جو آپ کے ہیں یہ بی پی سیلز ہے اور margin of safety آپ کا 4000 ہے تو 4 plus 6 total کتنا ہو گیا 10,000 یعنی کہ اگر total sales آپ کا جو ہوتا ہے total sales in units وہ اگر آپ کا 10,000 کا ہوگا تب جا کے آپ کیا کریں گے یہ profit کمائیں گے 40,000 کا سیم چیز نکل کیا آیا ہے نا total contribution پتا کر لیا کچھ نہیں profit کمانا ہے تو margin of safety sales آپ 4000 چاہیے margin of safety جسے profit کماتے میں لکھا تھا note number 4 یا 5 میں contribution profit کے برابر ہوتا ہے تو آپ کا بی پی sales 6 تو total sales کتنا کر ہوگا 10,000 تب آپ کو 40,000 کا profit ہوگا کچھ دکھت ہو رہی ہے کچھ دکھت ہو رہی ہے آپ کر لیں گے یہ میں دکھا دیا ایسے کئی طریقے ہیں آپ خود اپنی حساب سے دیکھ لیں جو آپ کو اچھا لگ اس طریقے سے کرتے جانا mind کھول رہی ہے نا کی solution کا مطلب concept آنا اب آپ کا third question چینج نہیں ہوگا فکس چینج نہیں ہوگا تو ہم نے یہ formula کوئی بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک نا اب question خود کہ دیا point number three میں کی کیا profit ہوگا اگر آپ کا fix cost کہتا ہے کہ if fixed cost جو ہے fixed cost مطلب جو کوشن میں آپ کو fix cost دے رہا ہے reduced by اگر ہم اس کو کم کر دیتے ہیں کتنے سے ten thousand سے کم کر دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو variable cost وہ بھی کہتا ہے reduced by 10% پر بچے جب بھی ایسا کچھ ہوگا تو آپ کو پھر سے format میں آنا پڑے گا total sales total contribution دوبارہ نکال کیونکہ یہ سب فرمولا جب ہی کام کریں گے اور بی پی بی ایس کام کرے گا جب آپ کا ان میں کوئی چینج ہوگا دوبارہ وہ فرمیٹ میں آنا پڑے گا total sales total contribution یہ میں دکھاتا ہوں کیسے کہتا کہ fix cost 10,000 سے کم ہو گیا دیکھو نا کوشن میں fix پہلے کتنا تھا 60 تو اگر 10,000 سے کم ہو گیا تو 60 منس 10 یعنی کہ اب کہ رہا ہے کہ fix cost آپ کھو 50 thousand ہے اور variable cost کہتا ہے 10 پرسن سے کم ہو گیا تو پہرے variable cost 10 روپے تھا اب 10 روپے کا 10 پرسن 1 روپے کم ہو گیا تو روپے 9 ہو گیا تو بولتا بتاؤ اب کیا ہو گا ٹھیک ہے میں نکال لیتا ہوں آپ دیکھو نا total sales اب کتنا ہو گا بتائی کوشن میں ہم لوگ کتنے انٹس کو بیچا کرتے تھے 8,000 کوشن میں لکھا ہو ہے کہ وہ 8,000 سے بیچا کرتا تھا اور 8,000 جو بیچا تھا 20 کے حساب سے 8,000 into 20 selling price میں کو چینج آپ کو نہیں بتا رہا ہے یعنی کہ 1,60,000 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا total variable cost کتنا ہو جائے گا variable cost کتنا ہو جائے گا یہا پہ 8,000 now it will be 9 ہے نا change ہو گیا تو 72,000 یعنی کہ کیا رہا جی total contribution total contribution ہمارے کتنا نکل گیا گیا یہاں پہ آپ کا 88,000 کا اور اب گہتا ہے کہ جو آپ کا total fix cost ہے وہ بھی پہلے سے چینج ہو جو ہے اور کتنا آپ کا تو 50,000 اب تو اگر 50 ہو چکا تو اب ہم پروفیٹ کتنا کم رہے ہیں total ریویل کو سیلنگ پرائیس فکس کو چینج ہوگا تو آپ کا بی پی لیویل اور امو اس مارجن بار بار چینج ہوگا یعنی کہ اس کو چینج کرنے کے بات سیم بی پی اپ نی مان سکتے سیم او اس مان نہیں سکتے وہ چینج ہوتے چلے جائیں تو ہم نے کہا پی سیلنگ پی کع سیلنگ پی کیا ہوگا آپ کو پوچھ سیلنگ پرائس کیا ہوگا ایف ایف کمپنی کمپنی wants to earn profit of روپیس 40,000 40,000 at sales of at sales of sales of 8,000 میرے پیارے بچے کہتا ہے کہ اگر اگر آپ 8,000 انڈس کو ہی بیچ کر آپ 40,000 profit کمانا چاہتے ہیں تو اس کیس میں کہتا ہے کہ جب بتاؤ اس کیس میں کہ آپ کا سیلنگ پرائس کیا ہونا چاہیے جب ایک بچے کرو اس پر کوشن میں میں آپ سمجھا رہا ہوں اس لنبا ٹائم بچے بچے کوشن میں آپ 8,000 انڈس بیچ رہے ہو اور سیلنگ پرائس آپ کہتا ہے کہ 20 روپیج ہے اور ویریابل کو 10 روپیج ہے فکس کو 60,000 ہے اگر سیلنگ پرائس 20 روپیج کتنا پروفیٹ ابھی کمانا رہے ہیں تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایڈ پریجنٹ یہ ایڈ پریجنٹ سی سمجھانے کے مر بچے ہمیں یہاں پہ جو ہے آپ رجیسٹر کپیج کو دو پارٹ میں دو پریجنٹ جو ابھی ہے situation اور جو ہم یہاں پہ نکالنا چاہتے تارگیٹ آپ کا دیکھو جڑا یہاں پہ آپ کا ٹوٹل سیلز ٹوٹل یعنی ہمارا ٹوٹل ویریبل کوسٹ ٹوٹل ویریبل کوسٹ کتنا ہے جی تو ایڈ ساوزن انٹو ٹین یعنی کہ ایٹی تھاؤزن نہیں اس ویریبل کوسٹ کم ہو گیا تھا نہیں بچے یہ تھرڈ میں تھا ہم لوگ اوریجنل کوشن میں سول کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ابھی ٹوٹل کونٹریبوشن جو آیا کرتا تھا ٹوٹل کونٹریبوشن وہ آپ کا یہاں پہ ایٹی تھاؤزن آیا کرتا تھا ایٹی تھاؤزن اور اس میں سے ٹوٹل فکس کوسٹ ٹوٹل فکس کوسٹ ہمارا کتنا ہوا کرتا تھا سکسٹی تھاؤزن ہے اوریجنل جو آپ کا ہے ایڈ پیشن یعنی کے اوریجنل کی بات کر رہا ہوں جو اوریجنل کوشن میں دیا ہوا ہے تو ہمارا پروفیٹ کتنا ہوا کرتا تھا ٹوٹل یہ تھا ابھی تک سیچویشن کہتا کہ نہیں بتاؤ یہ سیلنگ پرائس جو ٹوٹل ہے اس کو میں کتنا کر دوں تاکہ پروفیٹ یہاں پر ٹوٹل نہیں فورٹی تھاؤزن آنا شروع ہو جائے یہ کوشن پوچھ رہا نا بولو نا ہاں تو میں کیا کروں گا ہمارا سیلنگ پرائس یہاں پر کتنا روپیہ ہو تاکہ پروفیٹ جو ہمارا فورٹی تھاؤزن آنا شروع ہو جائے تو دیکھو میں کیا کروں گا میرے پاس بہت سیمپل سا کام ہے میرے بچھے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں یہاں پر جو پروفیٹ چاہیے یہ تارگیٹ بتا رہا ہوں تارگیٹ ہمارا تارگیٹ ہے کہ یہ جو آپ کا ہوگا یہ فورٹی تھاؤزن چاہیے فکس کوسٹ آپ کا کتنا ہے سکسٹی ہی ہے یعنی کہ ٹوٹل کونٹرویشن کتنا چاہیے آپ کو ون لیک ہمیں ٹوٹل کونٹرویشن پہلے ایٹی آتا تھا اگر ون لیک آیا گا تب سکسٹی ہے فورٹی آپ کا پروفیٹ نگل کے آئے گا ٹھیک نا ون لیک ویریب کس کتنا ہو جاگا اس میں کوئی چینج نہیں ہے ہمیں ایٹ تھاؤزن ایوٹس کو اگر بنانا ہے تو ویریب کس کتنا جی دس روپے یعنی کہ ایٹی تھاؤزن آپ کا ویریب کس لگے گا ویریب کس تو اچھے ون پلس ایٹی ہمیں یہاں پہ سیلز کتنا کرنا ہوگا ون لیک ایٹی سیلز کرنے کے لیے ون لیک ایٹی تھاؤزن کا سیلز ایٹ تھاؤزن مطلب ایٹ تھاؤزن انٹس کو بیج کر ہمیں اتنے کا سیلز کرنا ہے تو بتاؤ سیلنگ پرائس پر اپ کتنا ہو جائے گا ون لیک ایٹی تھاؤزن ڈیوائی بائی آپ کتنا جی ایٹ تھاؤزن یہ آگے میرے بچے ٹوانٹی 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 پیس پیس تو اگر آپ کا سیلنگ پرائس ٹوانٹی 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 پیس ہوتا ہے تب جا کے یہ ٹوانٹی ہمیں بیچنا ہے تو ایٹ تھاؤزن بنانا بھی پڑے گا دس روپے کے حساب سے ایٹی تھاؤزن اتنا ہمیں کیا کرنا ہے جی ٹوٹل ہمیں سیلز چاہیے یہ ہمارا کیا نکل کے آگیا ہے ٹوٹل ٹارگیٹ سیلز یہ ٹوٹل ٹارگیٹ سیلز نکل کے آگیا ہے اور آپ کا اتنا ہمیں ایٹ تھاؤزن انٹس کو بیج کر ہمیں ریکوور کرنا ہے تو ایک انٹس کو کوپی کر لیں اس کی کوپی کر لیں تو یہ میں نے فورٹھ بھی کرا دیا اس کوشن کا آپ کا ایسے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں دنہاں بالکل جو سٹارٹنگ میں نے سمجھایا ہے اس کو آپ کوپن رکھنا پڑے گا تب ہی باتیں بنے گی ایک اور ہے پانچ بہ آپ کا کہتا ہے کہ how much extra سیلز extra سیلز تو اور کتنا میں سیل کرنا پڑے گا to must be made to meet the extra fixed cost of five thousand مطلب اگر ہمارا fixed cost پانچ جا روپے سے بڑھ جاتا ہے ہے نا بچے تو ہمیں extra سیلز یعنی کہ extra مطلب ہو گیا additional additional سیلز ہمیں اور کتنا کرنا پڑے گا to meet to meet extra extra fixed cost fixed cost of rupees five thousand تو کیا دکھاتا ہے پانچ جا روپے کا اور ایکسٹرا ہمیں contribution کمانا ہے جی ایک ایک یونٹ پہ ہمیں دس روپے کا contribution مل رہا ہے تو five hundred اگر یونٹس کو اور میں سیل کروں گا تو اگر fix کو سمارا پانچ دار سے بڑھ جاتا ہم اس کو recover کر لیں گے ہے نا بچے یہ کہتا how much extra سیلز must be made اگر بولتا how much total سیلز must be made to achieve the target of additional cost of five thousand تو پہلے سے ہمارا سیل کتنے کا تھا ایٹ تھاؤزن کا ایٹ تھاؤزن میں اس کو ایڈ کرتے ہیں تو ایسے کوشن میں کچھ دم نہیں ہے آپ اس کی کوپی کر لیں جائے پھر اس کم آگے بڑھتے بچے آپ لیں کوپی کریں ہوگے بچوں آئے جڑا اب ہم لوگ اس کے آگے بڑھتے ہیں اور ہمارا اسی سے جوڑا ہو ایک ٹاپک ہے اس ٹاپک کو ہم continue کرتے ہیں جس کا نام ہے پی وی ریشیو پروفیٹ وولیوم ریشیو کئی نام اس کے ہیں پروفیٹ مارجن ریشیو پتہ نہیں کیا کیا تو میں ساری باتیں آپ کو لکھاؤں گا پہلے آپ میرے ساتھ آئیے اور ایکچلی مجھے اس ریشیو کو سمجھانے کے لیے بھی نا مجھے کچھ ایکزامپل آپ کو جو فرسٹ ایکزامپل دیا تھا میں نے کونسے بیلڈنگ کوشن مالا ایکچلی اس کی ریکوارمنٹ آئے گی تو میں اتنا تو نہیں شوٹ میں دو تین نام وہاں لکھا پھر میں آگے بڑھتا ہوں پہلے آپ ہیڈنگ ڈالیں آپ آج کا یہ ہے پروفیٹ نیا پیج لیں گے آپ آہ سوری پروفیٹ وولیوم وولیوم ریشیو اس کو شوٹ میں پی وی ریشیو کہتے ہیں ہم لوگ کئی نام ہے میں اس کو لکھاؤں گا اس کو بعد میں پہلے آپ لکھ لو اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک ایکزامپل بنائی آپ آہ اگین کونسپٹ بیلڈنگ کونسپ بیلڈنگ کوشن یہ ایکزامپل نمبر ایتھنگ تھرڈ ہو جائے گا ہمارا تو آپ جلدی سے شروع کیجئے میرے ساتھ اس پار ایسا بہتا ہے ٹائم آباد نہیں کروں گا میں نے یہاں لیکھا آپ کا آہ ایک تو پہلے یونٹ ون یونٹ پہ ون یونٹ پھر آپ کو یہاں پہ میں لے لیتا ہوں two unit two unit اور پھر آپ کا hundred units hundred units and two hundred units اور پھر آپ کا یہاں پہ two fifty units تو آپ میرے ساتھ ساتھ اس پار لکھیں گے آگے پیچھے نہیں ہم نے یہاں پہ کہا کی sales آپ کا جو ہے یعنی کی total sales مان لو ہنڈڈ ہے اور آپ کا total ایک ونڈ کا ہے نا یہ variable cost variable cost یہ آپ کا مان لو sixty تو ہمارا contribution کتنا نکل کے آگیا total contribution total contribution آپ کا یہاں پہ forty rupees ساتھ ساتھ لکھنا ہے بچے اس بار ساتھ ساتھ لکھنا آگے پیچھے نہیں اس میں سے total آپ کا fix cost total fix cost یہاں پہ ہم نے i think eight thousand لیا تھا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے تو eight thousand لے لیجی تو آپ کا total profit جو نکل کے آیا گا negative ہوگا یعنی کے loss آیا یہ seven nine six zero کا منس اگر دو انڈ پہ کرتے ہیں تو two hundred ہو جائے گا یہاں پہ one twenty تو eighty eight thousand یعنی کے یہاں پہ profit جو ہے seven nine two zero کا منس اور اگر میں hundred پہ نکالو تو hundred into hundred آپ کا کتنا ہو جائے گا ٹین تھاؤزن اور پھر آپ کا سکسٹی انٹو انڈیڈ سکس تھاؤزن تو آپ کا فور تھاؤزن کا ماؤنٹ اور یہاں پہ ایٹ تھاؤزن یعنی کہ ابھی بھی ہم لوس میں ہیں کتنے کا فور تھاؤزن یہ ہم نے بی بھی لیبل آپ کو بتایا تھا آپ کو یاد ہوگا ٹو ہنڈڈ انٹو ہنڈڈ اسی کو لے کے چلنوں میں بٹ دوبارہ لکھلی جی کلیٹی آ جائے گی آپ کو ٹوڈی تھاؤزن یہاں پہ ٹویل تھاؤزن تو ہمارا ٹوٹل کونٹریبوشن ایٹ تھاؤزن نکل کے آیا فکس کسٹ آپ کا ایٹ تھاؤزن ہے تو پروفیٹ ہمارا یہاں پہ نیل اور میں ٹو فیپٹی اگر نکالو تو ٹو فیپٹو انٹو انڈڈ یعنی کی ٹوٹی فائب تھاؤزن اور ٹو فیپٹی انٹو سکسٹی کتنا ہو جائے گا ٹوٹی ان تھاؤزن تو ہمارا کونٹریبوشن یہاں پہ ٹین تھاؤزن آ گیا ایٹ تھاؤزن ہمارا فکس کسٹ ہے تو پروفیٹ کتنا آ گیا ٹو تھاؤزن کا مانٹ ٹھیک نا ہمیں آج جو ہم نے کونٹریبوشن سیکھا ابھی پیچھے اسی سے جڑا ہوا یہ فرمولا ہمارا ہے آپ دیکھیں گے لکھیں میرے ساتھ اب اس کے باد پی وی ریشو پی وی ریشو یعنی کی پروفیٹ وولیوم ریشو نامی کہتا ہے پروفیٹ وولیوم دہا دکھنا مارجنل کوسٹنگ میں پروفیٹ کا مطلب کیا جی کونٹریبوشن ہے یہاں پہ ہم لوگ کونٹریبوشن کی بات کرتے ہیں تو وولیوم جتنا آپ سیل کر رہے ہو اس میں آپ کا پروفیٹ یعنی کی کونٹریبوشن کیا ہے یعنی کی یہاں پہ جو فرمولا ہوگا اگر میں بات کروں تو کونٹریبوشن مارجنل کوسٹنگ میں ہم پروفیٹ کس کو بولنے کونٹریبوشن کو تو کونٹریبوشن پر یونٹ اگر ہم ایک یونٹ پہ لیتے ہیں دیوائیڈ بائی سیلنگ پرائیس سیلنگ پرائیس پر یونٹ ملٹی پلائیڈ بائی ہندر پرسنٹیج میں نکالنے کے لئے ریشو یہ جو ہوتا ہے پرسنٹیج میں نکالتے ہیں تو پر پچھے پی وی ریشو جو نکل کے آیا گا وہ آپ کا ہو جائے گا کونٹریبوشن پر یونٹ سیلنگ پرائیس پر یونٹ اگر میں یہاں پہ آپ کو دکھاؤں تو آپ کا دیکھو پرسنٹیج نکالنے کے لئے تو انسر کیا گیا فورٹی پرسنٹ یہ آپ کا پی وی ریشو ریپیٹ کر رہا ہوں یہاں پہ پی وی ریشو میں ہم لوگ جو آپ کا بولنا چاہتے ہیں یہ کیا ہے کونٹریبوشن مارجن ایکشلی اس کا دوسرا نام جو ہے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں آلسو کال آلسو کال کونٹریبوشن کونٹریبوشن مارجن ریشو مارجن ریشو اس کو ہم یہاں پہ ویریبل ویریبل پروفیٹ ریشو کے نام سے بھی جانتے ہیں پروفیٹ ویریبل کوس نہیں ہے پروفیٹ مطلب جو پروفیٹ ویری کرے گا تو کیا ویری کرتا ہے کونٹریبوشن ویری کرتا ہے تو آپ کیونسی نہیں ہو نا پروفیٹ کا مطلب پروفیٹ نہیں سمجھے نا یہاں پہ کونٹریبوشن کی بات کی جاری ہے یہ پی وی ریشو آپ کا کتنا آگیا 40% اس کا ایک اور بھی طریقہ نکالنے کا اور یا تو آپ ایک یونٹ پہ نکال لو جی یا پھر کھا کرو آپ ٹوٹل پہ نکال دو پہ ٹوٹل آپ کا اتنا ہو جائے گا اس پہ اتنا ہو جائے گا تو ہمارا فرمولا ٹوٹل کونٹریبوشن یعنی کہ اگر آپ کو پریونٹ دیا ہو تو اس سے بھی نکال سکتے ہیں یا پھر ٹوٹل کونٹریبوشن ڈیوائیڈ بھائی آپ کا ٹوٹل سیلز ٹوٹل سیلز ملٹیپلائیڈ بھائی ہنڈیٹ آپ بلیب کیجئے کسی بھی لیبل پہ نکالو یہ پی بی تو ٹوٹل انٹریبوشن کتنا رہا ہے اٹی ٹوٹل انٹریبوشن ہمارا سیلز کتنا ہے ٹوہنڈیٹ اور ملٹیپلائیڈ بھائی ہنڈیٹ تو کتنا آگیا آپ کا فورٹی پسند اگر میں نکالنا چاہتا ہوں ایٹ بتاؤ کہا نکال دو ہنڈرد پہ ہنڈرد انٹریبوشن کسی بھی لیبل پہ آپ نکالیے یہاں پہ کونٹریبوشن کتنا ہنڈرد پہ یہ آپ کا فور تھاؤزن تو فور تھاؤزن ڈیوائیڈ بھائی سیلز کتنا ہے ٹین تھاؤزن ملٹیپلائیڈ بھائی ہنڈرد تو آپ کسی بھی لیبل پہ نکالوگی you'll get the same یعنی کی 40% تو پیوی ریشو ایک پہ نکالو ہجار پہ نکالو سو پہ سپ پہ سمی گا برشرت ہے جو سیلنگ پرائیس پرینٹ ہے اور ویریبل کوس پرینٹ اس میں چینج نہیں آنا چاہیے ٹھیک نا تو ایک رنگ کا بھی یہ بھی نکل کے آگیا اور یا پھر میرے پاس ایک اور بھی طریقہ ہے ایک اور بھی طریقہ ہے جب دیکھو نا یہ جو آپ کا contribution ہے اس کے جگہ پہ میں کہہ دوں change in contribution change in contribution change in contribution divided by change in sales change in sales multiplied by hundred تو وہ بھی سیم آئے گا سمجھ میری بات یہ کب فرمولا اپلائی کریں گے ہو سکتا ہے جب دو لیبل یا پھر change سیب دے آپ کو میں آپ کو پروف کر دیتا ہوں بتاؤ جو میں کہاں دکھا دوں اس کا تو میں دکھا دیتا ہوں between between کسی کا بھی لے سکتا 1 اور 100 کی بیج 100 200 کی بیج 100 250 کی بیج 200 200 کا کسی کا تو میں آپ کو 100 اور 200 کا دکھا جات تنسی نہیں کر نا between 100 units آپ کسی پہ چیک کرو گے and 200 تو سیم ہی ایگا 200 units ساپ کا ٹھیک نا میں چیک کرتا ہوں یہاں پہ 100 200 بے change in contribution یہ دکھو 8000 4000 4000 کتنا ہو 4000 change ملٹی پرائیڈ بائی آپ کا 100 تو یہاں بھی انسر کیا گیا 40% مطلب میں ایک unit پہ نکالوں سو پہ نکالوں ہجار پہ نکالوں چاہے میں change نکالوں دو کے difference سے تو بھی ہمارا پی بی ریشیو سیم آئے گا بشرتے کی دھیان رکھنا یہاں پہ selling price parent اور variable cost parent وہ آپ کا same ہو چاہیے اس میں آپ کا change نہیں آنا چاہیے تو آپ کا same نکل گیا تو میں نے 3 formula آپ دیا ایسے کچھ اور formula دوں گا پہل آپ copy کر لجئے یہاں پہ parent پہ نکالوں چاہے total پہ change پہ get the same answer اب اسی کو formula ایک ہی میں اس کو ترہ ترہ سے بتا رہا ہوں اور fourth آپ یہاں پہ ہے total contribution کا مطلب کیا ہے total contribution کا مطلب contribution آتا بچے آپ sales minus variable cost تو میں کہہ دوں sales minus variable cost variable cost divided by آپ کا sales ملٹی پرائیڈ by hundred آپ کا یہ formula ہو گیا ہے نا مطلب sales minus variable cost کیا بن گیا contribution بن گیا تو ہو سکتا ہے کہ اگزام میں آپ کو sales اور variable cost دے تو کیا ہم وہاں پہ sales minus variable cost اگر ایک unit کا ہوگا تو سب ایک پہ جائیں گے اگر total کا ہوگا تو سب کو دونوں میں سے common نکال دوں تو sales اگر common نکل گیا تو یہاں پہ کیا ہو گیا جی یہ آگیا آپ کا one minus variable cost variable cost divided by sales one minus variable cost sales اگر آپ دیکھیں گے اس کو ہم نے کیا کیا sales یہاں بھی ہے sales یہاں پہ تو ہم نے کیا 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 one کو common نکال دیا پھر آپ کا یہ اس طریقے کا formula بن گیا تو یہ بھی ہمار کا formula ہے جی اور percentage نکال لنے کے لئے 100 سے multiply کر دیں گے یعنی ki multiplied by hundred آپ میں اس پہ کچھ example کرا دیتا ہوں example مال question کے اندر میں آپ کو یہاں پہ کہتا ہے کہ کیا کیا بولتے variable cost variable cost کہتا ہے کہ 60 ہے ٹھیک نا یا پھر میں یہی CC میں دکھا دیتا ہوں نا کیا داتا اس کے اندر میں یہ دیکھو آپ جو کہ 1 minus variable cost کتنا جی اس پہ دیکھ لو آپ کسی level پہ دیکھ سکتے ہوں یہ دکھا رہے آپ کا at 1 unit ہم کسی پہ بچھ ہی سکتے بچھے کو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہم لوگ ایک formula کا طرح طرح سے دیکھ رہے بائی فرکیشن مطلب کیسے کیسے اور کیا کیا سکتا ہے ہم چاہے تو ایک اور فمولا بنا سکتے اور ہم پتا ہے جی جو ہمارا آپ کا contribution اوپر ہوتا وہ کیا ہوتا ہے fix cost fix cost اوپر میں جو fix cost plus profit that is equal to آپ کا contribution تو contribution by sell c into this can do that formulah we can derive here کوئی دیکھت نہیں ہونا چاہئے کوئی ڈاؤوٹ اس میں نہیں سر اس کو مٹا دوں یہ سر لکھ لیا آپ جی سر تو ٹھیک ہے میں اور کچھ چیزیں دکھا دیتا ہوں سر اتنے طریقے کا formula کیوں ڈرائیو کر رہے ہو میرے بچے exam میں جب کوشن آئے گا تو کوئی بھی formula وہاں پر apply ہو سکتا ہے آپ کا دیماغ اوپن ہو چاہیے کہ آپ کس کو apply کر رہے اور باقی کچھ بھی نہیں یہ لیجے میں اس کو مٹھاؤں اور یہاں پہ آپ کو اور دکھاؤں دھان دینا اب میں تھوڑا سا اس کے اندر آ رہا ہوں یہ تو تھا total کی بات ایک یا total لیکن اگر بات کرتے ہیں at آپ کا BEP label BEP label یعنی break even point label تو وہاں پہ یاد کیجئے اگر میں کہتا ہوں کی PV ratio ہمارا کس کے برابر ہوگا تو پھر پچھے PV ratio وہاں پہ کیا تھا formula تو وہی ہوگا contribution divided by sales into hundred لیکن آپ دھیان دینا ہوگا کہ یہاں پہ جو contribution ہے جب ہم BP sales کی بات کرتے ہیں تو BP sales پہ ہمارا contribution کس کی کو لہتا profit نہیں ہوتا تو یہاں contribution کا مطلب کیا only fixed cost fixed cost آپ کا ٹھیک نا یعنی کی اس کا formula ہم کیسے بول سکتے fix cost divided with sales into hundred آپ کا کیونکہ at BP level contribution جو ہوتا it's equal to آپ کا fixed cost تو fix cost ہمارا کیا ہوگا جی اوپر میں چلا جا گا ہاں اگر میں بات کرتا ہوں in margin of safety sales اگر ہم یہاں پہ two hundred کے بعد margin of safety کتنا ہوگا 50 units تو margin of safety میں جب ہم بات کرتے PV ratio کا تو یاد کیجئے وہاں پہ اگر formula کو apply کرنا پڑے تو formula تو بھئی ہے اوپر میں کیا contribution divided by sales اور multiply by hundred لیکن میرے بچے یہاں پہ contribution کیا ہے only profit ہے نا کیونکہ میں بتایا ہوا ہے margin of safety to 50 نہیں 50 ہوگا اور 50 میں سی پو سی پو پو کیونکہ فکس کو سکی ریکوری آپ کا بی پی میں ہو چکا ہے تو اگر آپ کو margin of safety level پہ پی بی ریشو اپلائے کرنا ہے تو formula ہو جائے گا profit ڈیوائی بی سیلز سیلز کون سا سیلز آپ کے کون سا ہے margin of safety سیلز ایسے کر دیجئے اچھا رہے گا اور یہ سیلز کون سا جی پورا سیلز نہیں یہ بی ای پی سیلز ہے بی پی سیلز ہے نا برگ ون پر چیک کریں گے تو بی پی سیلز لیں گے margin of safety میں تو margin of safety سیل لیں گے اور اس طرح سے کام کریں تو یہ کئی طریقے کہ فرمولا جائیں ایکشلی فرمولا تو ایک ہی ہے بس آپ کو کیا کرنا یہاں پہ سمجھ نا ہے کی کیا کیا بات ہو سکتی کو ڈاؤٹ اس کے اندر میں نہیں سر تو میں اس کو مٹا کر کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لیکن اس کے پہلے example 4 example 4 لکھے یہاں کہتا ہے کوشن میں کہ ویریول کوسٹ اب دیکھو میں کچھ بات آپ کو بتاؤں گا ویریول کوسٹ ٹو سیلز یہ کہتا ہے سیونٹی پرسنٹ ہے بولتا کہ کلکولیٹ کلکولیٹ آپ کا پی وی ریشیو پی وی ریشیو اب سمجھ دیوالی بات یہ کوشن کتنا سیمپل ہے بٹ ایک نمبر میں بڑا ایمپورٹن کوشن بن سکتا آپ کے لیے کہ سیلز میں آپ کا ویریول کوسٹ سیونٹی ہے مطلب سیلز میں جو ویریول کوسٹ کا مارجین ہو کتنا 70 تو بتاؤ پی وی ریشیو کتنا ہے میرے پیارے بچے اگر سیلز میں ویریول کوسٹ آپ کا سیونٹی ہے تو پی وی پروفیت یعنی کتنا ہو جائے 30% ارے سمجھو نا اگر ٹوٹل سیلز جو آپ کا ہے ٹوٹل سیلز اگر وہ آپ کا ہنڈر روپیج کا ہنڈر روپیج کا اور اس میں سی ویریول کوسٹ اگر آپ اس میں ویریول کوسٹ کہتا ہے کہ 70 ہے تو باقی کتنا بار 30 بائی ہنڈر 30 پرسنڈ ہو جائے گا تو یہ بہت بڑی بات ہو رہے ہے لیکن چیزیں سمجھنے والے جس کا اپپلکیشن آپ کے اگزام میں آ سکتا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا ایک بار شوٹ میں مٹا کر سارے فرمولا جا ساتھ لیکھ لیتے ہم لوگ اور اس کے بعد کچھ کوشن کے ہم پریکٹس کر اس کو بہت اچھی طریقے سے ہم انڈ کریں گے پہلے میں اس کو ہٹا دوں یہ لیجے اور پھر میں آپ کو یہاں پہ کرتا ہوں ہم نے جتنے سارے فرمولا سیکھا اس کو ہم لکھتے شوٹ میں آپ نے لکھے میرے تاکہ آپ کو یہاں پہ سمجھ نہیں آئے گی لکھیں گے پہلے آپ کا PV ratio کیا کیا فرمولا تھا میں بھول گیا یا تو آپ بول contribution لکھو لکھو فائدہ ملے گا ابھی revision ہو جائے گا per unit divided by selling price selling price per unit ملٹی پر 100 یا تو ایک unit پہ نکالیں گے یا پھر ہم نے کہا total contribution total contribution divided by total sales total sales multiplied by hundred یا پھر ہم نے کہا change in contribution change in contribution ابھی سمجھا تھا میں نے آپ کو divided by change in sales صرف formula کون سو کہا پر apply کر نا ہوگا وہ تو کوشن میں اپنے آپ سمجھ میں آجا گا آپ کو دکھاؤ گا بھی یا پھر ہم نے کیا بولا جی ہاں پہ کی contribution میں کیا کیا تھا sales minus variable cost divided by sales into hundred اور اگر ہم کوم نکال دے آپ یہاں پہ one کو تو one minus variable cost variable cost divided by آپ کا sales ٹھیک into hundred آپ کا یا پھر ام نے کہا کی آپ کا fix cost plus profit divided by آپ کا sales into hundred لیکن اگر میں یہی پہ آپ کا at BEP level کی بات کر دوں تو BEP level میں اوپر میں کیا آجا گا جی fix cost کیونکہ contribution fix cost ہوتا ہے اور یہاں پہ نیچے میں BEP سیلز ٹوٹل سیلز نہیں بی پی سیلز into آپ کا ہنڈیڈ اور اگر میں ایم ایم ایس مارجن آف سیفٹی لیول کی بات کرو تو اس میں آپ کا کیا تھا جی اوپر میں ٹوٹل پروفیٹ ٹوٹل پروفیٹ دیوائیڈ بے آپ کا یہاں پہ مارجن آف سیفٹی سیلز into آپ کا ہنڈیڈ یہ نکل کے آگیا ٹھیک نا کوئی ڈاؤٹ اس کندر میں نہیں سر یہ جو فرمولا ہے نا چینج ان کونٹریبوشن بائی چینج ان سیلز ان ٹو ہنڈیڈ اس کو میں اور ایک اور بھی بات دیوائیڈ دیوائیڈ میں اس کو ایک اور فرمولا سب کو ڈیرائیڈ کرا ہوں گا کہتا ہے کہ ٹوٹل سیلز آپ کو یہ لیکھنا نہیں ہے سننا میری بات یہاں پہ ٹوٹل سیلز کتنا تھا ٹو ہنڈیڈ انٹو آپ کا ہنڈیڈ یہ لکھتے کیوں ایسی سیدھے ان ٹو ہنڈیڈ تھا ابھی کیا تھا آپ کے پاس ہوگا اور یہاں پہ ٹوٹل کونٹریبوشن آیا تھا یہ ٹوٹل اور یہاں پہ ٹوٹل پہ ہم نے فکس کافٹ یہاں پہ مینس کیا تھا ٹوٹل اور جو ہمارا پروفیٹ نکل کے آیا تھا پروفیٹ یہاں نل اور یہاں پہ ٹو تھاوزن میرے پیارے بچوں اس سومولا کو میں اور چینج کرنا چاہتا ہوں چینج ان کونٹریبوشن آپ دیکھو جتنے سے آپ کا کونٹریبوشن چینج ہو رہا ہے کتنا پلس ٹو تھاؤزن آپ کا پروفیٹ بھی کیا ہوگا اتنے سے ہی چینج ہوگا پلس ٹو تھاؤزن اگر آپ کو وشواس نہیں میرے دیکھ سکتے کہ جتنے سے آپ کا کونٹریبوشن چینج ہوا یعنی کہ ٹو تھاؤزن اتنے سے آپ کا پروفیٹ بھی چینج ہو رہا ہے یعنی کہ ٹو تھاؤزن سر کہن ہے کہ چاہتو میرے پچھے فکس کو سیم ہے اگر فکس کو سیم ہوگا تو کونٹریبوشن جو چینج آیا گا وہی پروفیٹ میں چینج آیا گا سمجھ میرے بات آپ کسی بھی لیول پر چیک کر لینا تو میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فمولہ ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں چینج ان پروفیٹ اگر ہمیں کوشن میں فکس کو نہیں پتا لیکن دو لیول کا پروفیٹ پتا ہے تو چینج ان پروفیٹ بائی چینج ان سیلز چینج ان سیلز ملٹی پلائیڈ بائی ہنڈ اگر میں یہ بھی کروں تو کوئی پاپ تھوڑے ہی کروں گا اسی کو ہم نے دوسرے طریقے سے ڈرائیو کیا یہ فمولہ رٹنا نہیں اگر آپ رٹنے کی کوشش کریں گے تو بہت 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 بڑا پاپ لگے گا اور آپ کو جو سمجھنے والے چیز اس کے لئے کام کرنا شروع کر دیں گے یعنی رٹنا فکیشن آپ کو باتیں سمجھ نہیں ہیں فمولاج کیسے بنا کیسے ڈرائیو تب ہی تو مجھا آئے گا آپ اس کی کوپی کر لیجیے اب میں آپ کو کچھ کوشن کر دکھانا چاہتا ہوں پی بی ریشیو کو پر میں اور آپ کو جواب دینا ہے ٹھیک نا ٹھیک نا لکھ یہاں پہ اگزامپل نمبر شاید فورت ہوگا جو بھی آپ کا کہتا ہے کہتا آپ کو یہاں پہ کی آہ کیا لو میں ویریویل کوفٹ ویریویل کوفٹ کہتا ہے آپ کا یہاں پہ سیون تھاؤجن ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ ٹوٹل سیلز ٹوٹل سیلز یہاں پہ کہتا ہے کہ ٹوانٹی تھاؤجن ہے پولتا کہ calculate پی وی ریشیو پی وی ریشیو کہہ دے پروفٹ وولم ریشیو کہہ مارجن سیم ریشیو کہہ دے آپ کو چاہے ویریبل پروفٹ ریشیو کہہ دے بہت سارے نام ہے کوئی بھی نام کہہ دے تو آپ کو پرشان تھوڑے ہی ہونا سب کا میننگ سیم آپ کے لئے سب بھگوان ایک ہی بھگوان کی سارے نام ہی ہوتا اور کچھ نہیں آپ کا مجھے سولوشن میں کیا کرنا ہے کئی طریقہ ہے یا تو آپ کونٹریبوشن نکالیجے اگر میں یہاں پہ کونٹریبوشن نکالتا ہوں تو کونٹریبوشن میرا کیا نکل کیا جائے جی ٹوانٹی تھاؤزن میں سیون تھاؤزن یعنی کچی تھرٹین تھاؤزن ہے نا تو پیوی ریشیو ہمارا کیا بن جا گا بتائیے آپ کا تھرٹین تھاؤزن کونٹریبوشن ہو گیا سیلز یہاں کہتا ہے کہ ٹوانٹی تھاؤزن ہے ملٹی پیوی ہنڈی آپ کا تو کتنا یہ سکسٹی فائی پرسنٹ آگیا یا پھر اور بھی طریقہ تھا اور میں نے کہا میرا کام سولوشن کرانا نہیں میں نکالا تو ہنڈی سی ملٹی پیوی کرنا پڑے گا ون مینس ویریابل کوس کتنا ہے سی 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 کتنا ہے ٹوانٹی تھاؤزن اور انٹو آپ کا ہنڈی تو آپ ون مینس یہ کتنا ہو گیا جی تھرٹی فائی پوائنٹ ٹری فائی انٹو آپ کا ہنڈی تو آپ کہہ دو پوائنٹ سکس فائی یعنی کہ سکس ٹی فائی پرس آپ کو جیسے من کر رہا وہ ایسے نکالو نا کون رک سکتا آپ پہ کون رک سکتا ہے اگزامپل میں کہتا ہے کہ نئے جی میں اس طریقے سے نہیں دوں گا میں کچھ آپ کو اس طریقے سے دوں گا میں کچھ آپ کو اس طریقے سے وہ کہہ دے آپ کو اگزامپل نمبر فائی وہ کہتا ہے کہ چینج ان پروفیٹ دوں گا میں چینج ان پروفیٹ کہتا ہے روپیز ایٹھ تھاؤز اور چینج ان سیلز دے دے آپ کو چینج ان سیلز وہ کہتا ہے کہ روپیز آپ کا فورٹی تھاؤز تو بولتا کی کلکولیٹ کلکولیٹ پی وی ریشو کیا نہیں نکال سکتے سر کیوں نہیں کیا کریں گے بتائیے پی وی ریشو اب ہی لکھا تھا میں نے چینج ان پروفیٹ ڈیوائی چینج ان سیلز چینج تو چینج لیا جائے گا ان ٹو آپ کا ہندیڈ کتنا آگیا ٹونٹی پرسنٹ کا مان ٹو ہے ن آپ ایک پہ نکال ہزار پہ سب کسی طریقے سیم نکل کے آئے گا اگزامپل نمبر سکس کہتا ہے چینج ان کونٹریبوشن چینج ان کونٹریبوشن آپ کو یہ بتا دے روپیز تھرٹی تھاؤزن اور کہتا ہے چینج ان سیلز اگلا کوشن ہے اسے کوئی لنک نہیں ہو چینج ان سیلز وہ کہتا ہے مان لو آپ پہ ون لیک ہے تو بولتا کہ بتاؤ آپ کا پی وی ریشو کیا نکل کے آئے گا بتائی کیا کریں گے چینج ان کونٹریبوشن تھرٹی تھاؤزن چینج ان سیلز ون لیک ملٹیپلائر بھائے ہندیڈ آپ کتنا آ گیا جہاں پہ تھرٹی پرسنٹ تو کوشن کچھ بھی کہے ہمیں اپنے کونسپ پہ ریڈی اکھنا ہے کہ ہم کیا جانتے ہیں اور فرمولاس جو آپ نے ڈیرائیو کیا اس کو پتا ہونا چاہیے پی وی ریشو آپ ہیلپ کرتا ہے جاننے میں کی پی وی ریشو اور یہ کہتا ہے 40% لیجے وہ کہتا ہے کہ آپ کا فکس کی کوسٹ یہ کہتا ہے آپ فکٹی تھاؤزن کا اماؤنٹ ہے اور پروفیٹ جو آپ نے ارن کیا ہے پروفیٹ ارنڈ پروفیٹ ارنڈ یہ کہتا ہے آپ کا تھٹی تھاؤزن کا اماؤنٹ پی وی ریشو بتا یع نمبر ون کیا جی total sales کچھ بھی دو میں نکال سکتا ہوں کہتا ہے کہ بی ای پی sales پھر نکالو بی ای پی sales نکال لوں گا میں کہتا ہے کہ نے جی آپ مجھے یہ بتا دو کہ ایم او ایس سیل کتنا ہے margin of safety سیل کتنا ہے وہ بھی نکال لوں گا کہتا ہے کہ نے جی آپ مجھے بتا دو آپ کا variable cost variable cost کتنا ہے ہے نا چار جی جے تو کیا ہم نہیں نکال سکتے ہیں میں نے کہا نہ آپ کچھ بھی نکال سکتے ہیں شکتیاں آپ کے اندر میں اتنی ساری آ چکی میں کیا بتاؤں دیکھو جوڑا میں کیا کروں گا پہلے total sales کیسے نکالیں گے اب پی وی ریشو کا فرمولا بتائیے پی وی ریشو کا فرمولا ہوتا ہے آپ کا total contribution جب total sales نکالنا ہے تو بھی نہیں total contribution total contribution divided by total sales total sales multiplied by 100 تو پی وی ریشو کتنا ہے 40 دھیان لکھنا 40% منت کر دینا یا تو پرسنٹیج یہاں لگائیں گے یا پھر یہاں کہیں ایک ہی جگہ تو 40 ہو گیا پی وی ریشو تو 40 ہے نا contribution کتنا ہے جی ہمارا total contribution یہ دیکھیں یہ رہا ہے total contribution یعنی کہ 80 تھا total sales ہمیں نکالنا ہے ہم چھوڑ دیں نیس کو ایسے ہی multiplied by 100 repeat کر رہا ہوں 100 یا تو یہاں لکھا جاگا یا پھر یہاں پہ نیچے میں 40 by 100 کسی ایک ہی جگہ دو جگہ نہیں تو اب آپ کا total sales کتنا ہو جائے گا دیکھو آپ ہم نے اگر total sales نکالنا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے یہ نیچے آ جائے گا ملٹیپلائی دھر آئے گا تو 40 اوپر ہے نیچے میں 100 آگیا اور یہ جو آپ کا اوپر میں ہے کیا کر رہا ہوں توٹل سے سیدھر لے لیے لیے تو ہم نے بولا جیے کہ 80 تھاوزن ہے اور انٹو ہنڈیٹ پہلے سے اور یہ دھر آئے گا تو ڈیوائیڈ میں آ جائے گا نیچے میں ڈیوائیڈ میں 40 0 0 اب نکال لو آپ یہاں پہ 80 تھاوزن انٹو ٹین 8 لیکس ہوتا ہے اور 8 لیکس کو اگر ہم 4 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو 2 لیکس یعنی کہ total sales جو آپ کا آ گیا 2 لاکھ روپے نکل کے آ گیا 2 لیکس کا جو سیل ہے آپ کا آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جب 2 لیکس کا سیل ہوگا تو آپ کا پی بی ریشو 40 پرسنٹ آئے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ہم نے کام پورا کیا اگر کہتا ہے نمبر 2 میں کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا بی ای پی سیلز کتنا ہے بی ای پی سیلز تو یہ بھی کوئی بہت بڑی بات تھوڑے ہیں اگر ہمیں بی ای پی سیلز نکالنا بریک امن پورنٹ سیلز تو یہ دیکھو آپ بی ای پی سیلز میں آپ کا یہاں جو کونٹریبوشن کس کی ایک آل ہوتا ہے فکس کوسٹ ہے نا بچے ابھی بتایا تھا اپن بی ای سوری یہ پی بی ریشو ماف کیجئے ایسے لیکھیں گے ایٹ بی ای پی لیول پی وی ریشو اس اکل ٹو اوپر میں کیا فکس کوسٹ ڈیوائیڈ بائی بی ای پی سیلز اور ملٹیپلائیڈ بائی ہنڈڈ تو پی وی ریشو آپ کا فورٹی فکس کوسٹ یہاں پہ فپٹی تھاؤزن بی ای پی سیلز ہمیں نکالنا ہے ملٹیپلائیڈ بائی ہنڈڈڈ تو کیا ہو جائے گا جی اگر میں یہ تھوڑا فاسٹ کر دیا تھا یا سلوک کر دیتا ہوں آپ کا ایدھر آ جائے گا سوری وہی تو ہوگا ایدھر چلا گیا بی ای پی سیلز کیا ہوگا یہاں پہلے سے فیپٹی تھاؤزن انٹو ہنڈڈ ہے اور فورٹی جب یہاں آئے گا تو الٹا یعنی کیا ملٹیپلائی ہے توی ڈیوائڈ بھی ہو جائے گا ملٹی پیلائیڈ می ہو جائے گا دیوائیڈ بھی ہو جائے گا ملٹی زیدو بی ای پی سیلز ہو گیا اور اگر آپ کو ایم او اے سیلز نکالنا مارجن او سیفٹی سیلز کتنا نکل کے آگا تو دو طریقہ ہے یا تو ٹوٹل سیلز میں سے یعنی دو لیک میں سے ٹو لیک میں سے آپ مینس کر دو ون لیک ٹوئنٹی فائیو تھاؤجن تو کتنا آگیا سیونٹی فائیو تھاؤجن اور یا پھر ارے ابھی جو فرمولا بتایا تھا اسی کا اپلیکیشن بتا رہا ہوں کچھ نئی بات نہیں کر رہا آپ کے ساتھ اور ہم کیا کریں گے مارجن او سیفٹی سیلز میں ہم بولیں کہ دیکھو جی آپ کا یہاں جو پی وی ریشو ہے وہ ہوتا ہے پروفیٹ ڈیوائیڈ بائی ایم او اے سیلز ملڈپلائے بائی ہنڈڈڈ تو پی وی ریشو آپ کا فورٹی پرسنٹ ہے پروفیٹ ہمیں نکالنا ہے پروفیٹ ہمیں دیا ہوا ہے کتنا ہے جی تھرٹی تھاؤجن مارجن او سیفٹی سیلز ہمیں نکالنا ہے ہنڈڈڈ تو جب مارجن او سیفٹی سیلز آپ نکالیں گے آپ دیکھ لینا تو یہ آ جائے گا ادھر تو تھرٹی تھاؤجن انٹو ہنڈڈڈ تھری لیکس ڈیوائیڈ بائی ہنڈڈڈ سیم این سے نکل کے آ جائے گا آپ جائے سے نکالو کوئی دکت ہو رہی ہے تو میں تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں پروفیٹ وولوم ریشو آپ کے لئے بہت سیمپل کام ہے کیسے کیا کیا ہوگا یہ کیا کیا چیز ہے تو میرے بچے آپ اس کی کوپی کر لیجے اور آج ہم نے کیا کیا آپ کو بس دو باتیں بتائی ہیں میلنے کی مارجنل کوسٹنگ کا فورمیٹ میں کانٹریبیشن ورڈ ہوتا ہے جو ہمارے ڈیسیجن لینے میں ہلپ کرتا ہے اور اس کا جو یو ج ہے وہ ہم نے دکھایا آپ کو پی وی ریشو میں کیسے نکل کے آ جاتا بھی اس کے ہمیں بہت ساری باتیں پڑھنی ہے ابھی ہم دیکھیں گے اس کا انیلیسیس ڈیفرنٹ ڈیسیجن میں ہمیں کیسے کیسے ہلپ کرے گا اور اس کا ایک اچھا پارٹ ہے بھی ابجورپشن کوسٹنگ کا اچھا پارٹ ہے مطلب مجدار ہے سمجھنے والا وہ بھی ہے ہم اس کے بارے میں بھی ڈسکشن کریں گے تھوڑی سی باتیں پہلے میں بتا دوں یہاں پہ مارجنل کوسٹنگ کے بارے میں جڑا آئیے میری بکلیٹ کے اندر میں اور آپ اسٹارٹنگ میں دیکھیں گے اس چپٹر کا کچھ میں نے تھیوریز آپ کو دیا جو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا جو کہ آج کی کلاس سے آپ کا ریلیونٹ ہے بلکل اسٹارٹنگ میں مارجنل کوسٹ کا میننگ میں بتا چکا ہوں اٹھ سے ویریول کوسٹ جو کہ ایک یونٹ کو بنانے میں یا کم کرنے میں جو آپ کا انکریز یا ڈیکریزن کوسٹ ہوتا وہ مارجنل کوسٹ آپ کا ہوتا تو مارجنل کوسٹ ایکشلی ہاں بھی ویریول کوسٹ ہے فیچر سوپ مارجنل کوسٹنگ میں آپ کا چینج ہوگا پروپورشنیٹلی اور فکس کس ویل دیمین فکس اٹھ سے ویلنو چینج اندہ گیمن ٹائم پریڈ یہاں پہ جو سٹوک کا ویلویشن ہوتا ہے مارجنل کوسٹنگ انگر میں جو سٹوک کو ویلو کرتے مرے بچے وہ آپ کا صرف اور سیلی ویریول کوسٹ کو کنفیڈر کر کے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ملو کیا کر رہے ہیں سیلز مینس ویریول مطلب ویریول کوسٹ جو ہوگا وہی کوسٹ یہاں مانے جاتا ہے فکس کوسٹ جو وہ پریڈ کوسٹ مانے جاتا ہے پریڈ کا مطلب کیا وہ تو فکسٹ ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا تو اس کو سٹوک آپ بناو چاہے نہ بناو اس کو فرق نہیں پڑتا تو اجزام میں پوچھنے کی یار مارجنل کوسٹنگ کے اندر میں سٹوک کا ویلوشن کون سے پرائس تو ہوتا ہے تو آپ کو کہنا ہے ویریول کوسٹ پہ کیا فکس کوسٹ پہ اس کا پارٹ بنتا ہے نہیں بنتا سیلز مینس ویریول کوسٹ ابھی اس کا کلیریفیکیشن اگرے کلاس میں اور دکھاؤں گا آگے پڑھیں گے آپ فورتھ بولیٹس کی ان مارجنل کوسٹ پوٹر ٹرانسور فرم ون پروسیس تو انہدر اور مارجنل کوسٹ مطلب اگر دو پروسیس ہے تین پروسیس ہے مطلب پارٹ پارٹ ایک کام یہاں پہ ہو رہا ہے مان لو میں نے کیا کیا جی ایک وڈ کا کٹنگ کیا اب وڈ دوسرے دیپارٹمنٹ میں جائے گا دوسرے پروسیس میں فرنیچر بننے کے لیے تو اس ڈپارٹمنٹ سے جب گوڈس وہاں ٹرانسور ہوگا تو ویریبل کوسٹ پہ ہی فکس کوسٹ میں ہی ہوگا مطلب سارے چیز یہاں پہ ویریبل کوسٹنگ پہ ہوتی اور کچھ خاص نہیں یہاں پہ کہتا ہے کہ اگلا بولٹ سے پرائیسیج آر ڈیٹرمین ویتھ ریپرنس تو مارجنل کسٹ این کانٹریبیشن جو میں نے آپ کو دکھایا ابھی آپ کو پروفیٹی بیٹی آب ڈیپارٹمنٹ پروڈکس اس ڈیٹرمین ویتھ ریپرنس تو کانٹریبیشن مارجن کتنا پروفیٹ کمارے کتنا نہیں دیپارٹمنٹ کتنا کمارے وہ کانٹریبیشن پہ ہی تکہ ہوتا ہے کانٹریبیشن کتھروی ہم نکالتے ہیں یہاں پہ آپ کا کہتا ہے کہ ان اکاونٹنگ مارجنل کسٹ جو اووریڈ کانٹرول ہوتا ہے اس در کانٹرول یہ آپ کو اووریڈ کانٹرول اکاونٹ میں جو کانٹرول ہوتے ہیں اس سے ویریبل کسٹ کی مطلب یہاں سارے ویریبل کسٹ کی بات کی جاتی ہے فکس کسٹ جو ہوتا وہ یہاں کنسیڈر نہیں ہوتا وہ آپ کا پریڈ کسٹ پروفیٹ لوس میں جاتا ہے کیسے ہم اس کو بھی آگے دیکھ لیں گے ٹھیک نا تو یہ چیز ہے آپ کا جو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فرمولا یوجن مارجنل کسٹ میں نے آپ کو سمجھا دیا میننگ اور کانٹرولیشن میں نے آپ کو سمجھا دیا کانٹرولیشن اور پروفیٹ میں کیا فرق ہے کانٹرولیشن میرے بچے یہ آپ کا پروفیٹ پلس فکس کسٹ ہے پروفیٹ میں فکس کسٹ نہیں ہوتا آپ اس کو پڑھ سکتے مطلب کوئی بھی یہاں چیز نہیں جو آپ نہیں جانتے اس گندر میں سب کچھ باتا چکا ہوں ایڈوانٹیج کیا ہے مارجنل کسٹنگ کا تو آپ اس کو دیکھیں گے اس کو یہ ڈیسیجن لینے بہت ہلپ کرے گا یہ پورا چپٹر اینڈ ہونے کے باد آپ اس کو پڑھیں گے پڑھیں گے جرور لیکے پورا چپٹر ختم ہونے کے باد آپ کو سمجھ میں آئے گا لیمیٹیشن بھی لیمیٹیشن بہت بڑا ہے بچے اس کا ایک تو آپ کو یہ سب سے ٹف کام ہوتا ہے کہ اس کو پتا کرنا کہ کون سا فکسٹ ہے کون سا ویریبل ہے جو خرچے سیمی ویریبل ہے ان کو دو پار میں ڈیوائنٹ کرنا ریال آئیٹ اور ٹف ہو جاتا ہے یہ بولتا ہے لیمیٹیشن مطلب کمیہ کیا یہ کہتا ہے اب یہ فکس کو سیم رہے گا جو کہ یہ فیجیبل نہیں کون سا چینج نہیں آئے گا چینج آتے ہیں روٹین میں آتے ہیں پرائس بڑھ گیا کم ہو گیا تو چینج آتے ہیں بہت بھی بولتا ہے نے جی هم تو مانے کی چینج نہیں آتے یہ کہتا ہے کہ یہ سٹاک کو ویلو کرو آپ اپنا مارجنل کس پہ ویریبل کس پہ غلط ہے سٹاک پہ فکس کس بھی ہونا چاہیے جب کس لگا تو جب کس لگا وہ بھی اس کا اندر چاہیے تو یہ کیا کرتا نا کہ آپ کا جو سٹاک ہے اس کو انڈر ویلو کرتا ہے پروفیٹ جو آپ کا ہے وہ آپ کا اوور سٹیڈیڈ ہوتا ہے تو یہ گلت ہے اس کا تو آپ اس کو آپ جب اسٹیڈی کریں گے وہ ساری باتیں آپ کو یہاں پڑھنے جارائیں گے میں پورا پڑھ کر نہیں بتاؤں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ پڑھ لیں گے اور پڑھنا جرور ہے مارجنل کاؤسٹنگ شورٹ ٹرم ڈیسیجن میں آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے لانگ ٹرم میں نہیں کر سکتا لانگ ٹرم میں سارے چیزیں چنجھ ہوتی ہیں شورٹ ٹرم ڈیسیجن میں آپ کو ہیلپ کیا جا سکتا ہے بس اور کچھ خاص نہیں اگلا ہے کوسٹ وولم پروفیٹ انیلیسیس میرے بچے ایسی کے اندر میں ہم نے پی بی ریشو پڑھا کوسٹ وولم پروفیٹ انیلیسیس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم انیلیسیس کرتے ہیں کہ اگر ہمارا وولم آف پروڈکشن اتنے سے بڑھاتے ہیں تو کوسٹ کتنے سے بڑھے گا پروفیٹ کتنے سے بڑھے گا اس کا انیلیسیس کرنا آپ دیکھ رہے ہیں مارجنل کوسٹنگ میں ہم پی بی ریشو میں وہی کام کر رہے ہیں اتنا پروڈکشن بڑھائیں گے تو ہمارا کتنا کوسٹ بڑھے گا ہمارا کیا پروفیٹ ہوگا کتنا نہیں ہوگا انہی کا انیلیسیس کرنا ہے مرے بچے پڑھنا جارے اس کے بارے میں کیا بتا رہا ہے it is a technique that may be used by the management to evaluate how cost and profit are affected with a change in volume of business activities آپ بیجنس activities کا volume یعنی کی پروڈکشن کو بڑھاتے ہیں تو کوسٹ کتنا بڑھتا ہے پروفیٹ کتنا بڑھتا ہے اس کا انیلیسیس کرنا یہ آپ کا نکل کے آتا ہے اینا اس میں آپ کا techniques of cvp انیلیسیس میں کہتا ہے ایک تو آپ کا contribution margin انیلیسیس contribution margin A کی pv ratio اور دوسرا کہتا ہے break even انیلیسیس تو break even انیلیسیس میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے پہلے ہی دونوں طریقے سے ڈائیگرام سے بھی سمجھا دیا ہے اور آپ کو mathematical بھی سمجھا دیا ہے ہے نا بچے یہ وہی بات آپ کو کرتا ہے اب اس کے آگے کا جو application ہے یہ آپ کا سب کچھ آپ کو میں نے formula بتا دیا break even انیلیسیس کیا ہوتا ہے یہ question number one میں نے کرا دیا pv ratio کے جتنے سارے formula یہاں پہ ہیں جو نہیں ہو بھی میں نے سمجھا دیا significance of pv ratio onward ہم لوگ کیا کریں گے یہ اس کو تھوڑا study کریں گے آگے میں margin of safety وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہوتا آپ کا تو یہ باتیں ہمارے ساتھ ہو چکی ہیں اب آپ کو یہیں پہ رکنا ہے اس کے اگلی کلاس میں اس کی جو باقی کی theories ہیں باقی کے جو practicals ہیں اور جو اچھے اچھی بات ہیں ہم ان سب کا discussion کریں گے تب تک آپ مستی کیجئے خوبصاری مستی کیجئے اگلی کلاس ملیں گے بچے اس کے آگے اس چپٹر کو continue کرنے کے لئے آپ سب کو بائی بائی تاتا تینکیو بچو تینکیو تینکیو جی